ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له و اشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر لمور محتثاتها و کل محتثت بدعہ و کل بدعہ ضلالہ و کل ضلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بن حمزه ونفخه ونفخ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صليت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقین عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم آمین الحمدللہ آج اٹھارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن ہم انشاءاللہ تعالی علمی نشستوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر ہمارے یوٹیوب کے جو چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوگی اور اس کا انوان ہوگا علمی اور تحقیقی مجلس علمی اور تحقیقی مجلس اور یہ مجلسیں جتنی بھی ہوں گی یہ zero one zero two zero three onward انشاءاللہ تعالی اپلوڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اور اس حوالے سے کئی ایک نام زیر غور تھے کہ ان علمی مجالس کے لیے کیا ورڈنگ استعمال کی جائے کیونکہ ابھی تو ہمارے جو مسئلہ نمبر ہیں وہ تو چل رہے ہیں مسئلہ عربی میں کہتے ہیں سوال کرنے کو اسی طریقے سے جو قرآنک لیکچر ہیں وہ لیکچر کے عربان سے چل رہے ہیں تو مختلف سیجیشنز آئیں یعنی اس میں گفتگو کا بھی ایک تھا کہ اس کو گفتگو کے نام سے اپلوڈ کیا جائے لیکن وہ گفتگو والا معاملہ تو وہ بلکل ایک شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے اگرچہ واسف علی واسف صاحب کی گفتگو کے عنوان سے ہی چیزیں چڑھتی تھی لیکن وہ ایک بلکل سپیسیفکلی ایک شخصیت سے لیٹڈ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے علمی باتیں اور مختلف الفاظ تھے میں نے وہ لفظ بہتر سمجھا جو کتاب و سنت کے دائرے کے اندر جس کا ثبوت بھی موجود ہو اور وہ most appropriate ہو عربی میں مجلس کا لفظ قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے اندر امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مماؤلانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس تھی ان کے لیے بھی مجلس کا لفظ الحمدللہ استعمال ہوا ہے تو عربی میں مجلس کہتے ہیں اردو زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کہتے ہیں بیٹھک کو بیٹھنے کو ایک common gathering کو کسی یعنی علمی میٹنگ کو سیٹنگ کو ایسی سیٹنگ جس کے اندر interaction بھی involved ہو یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور انگلیش میں بھی اور یہ انشاءاللہ ہماری جو مجلسیں ہیں وہ zero one علمی و تحقیقی مجلس zero two علمی و تحقیقی مجلس zero three علمی و تحقیقی مجلس اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ ہوں گی اور یہ لفظ میں نے جو قرآن حکیم سے ریڈکٹ کیا ہے اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں صورت المجادلہ پارہ نمبر اٹھائیس کی پہلی صورت ہے اس کی آیت نمبر ہے گیارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس اے ایمان والو جب تمہیں یہ کہا جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ اپنی مجلس میں کشادگی اختیار کرو یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں جب باہر سے لوگ بعد میں شریک ہوتے تھے تو اس کے لیے پھر باقی آنے والے لوگوں کے لیے جگہ بھی خالی کرنی ہوتی تھی کہ کشادگی پیدا کی جائے اس کے لیے یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ سمٹ کے اکٹھے بیٹھے تو جب تمہیں اس چیز کا حکم دیا جائے مجالس میں ففسحو یفسح اللہ لکم تو اس وقت کشادگی اختیار کیا کرو یعنی سمٹ کے بیٹھو اور باقی لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دو اللہ بھی تمہیں کشادگی دے گا وَإِذَا قِيلَ شُزُو فَن شُزُو اور جب یہ حکم دیا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو اب مجلس جو ہے وہ برخواست کی جاتی ہے یہ مجلس اینڈ کی جاتی ہے تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ سرکار ساڑا تھوڑے سوالوں اور سون لو نہیں زیرا پھر وہ ڈیکورم اس طریقے سے چل نہیں سکتا کیونکہ ایک شیڈیول لائف ہوتی ہے نا تو میں بھی لوگوں سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ سوال جواب کی جب تک میں بیٹھا ہوں اس وقت تو ٹھیک ہے جب میں اٹھ جاتا ہوں پھر آپ یعنی میں جوتییں پہننے کیوں وہاں بھی آدھا گھنٹہ مجھے سوالوں کے جواب دینے پڑے تو یہ پھر جو ہے نا وہ اخلاقی طور پر دروس بات نہیں ہے تو یہ قرآن پاک میں آگیا کہ جب کہا جائے کہ مجلس برخواست تو فوراں اٹھ جائے کرو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا یعنی اس چیز کی برکت سے کہ مجلس کے وہ ڈیکورم کا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اسے پتا ہے جو کچھ تم آمال کر رہے ہو اس کے علاوہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں نبی علیہ السلام کی مجالس کے حوالے سے اب یہ ایک علمیہ ہے کہ یہ پھر وہ سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے مجلس کا لفظ ایک خاص مقدہ فکر نے ڈاؤٹ کر لیا دوسرے نے سمجھا کہ اب یہ لفظ ہی کوئی نعوذ باللہ کوئی گالی ہو گیا ہے جس لفظ کا ذکر قرآن پاک میں موجود تھا بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث میں موجود تھا اور یہی ایک اپروپرییٹ ورڈ استعمال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موارک سٹنگز کے لیے انٹریکشنز کے لیے میٹنگز کے لیے بیٹھکوں کے لیے مجلس کا لفظ تو اس حوالے سے کئی ایک حدیث موجود ہیں لیکن ایک حدیث مجھے اسی مشورے کے دوران جب دو تین دن پہلے مجھ سے والے صاحب کہنے لگے کہ یار ان مجلسوں کو بھی الادہ سے ریکارڈ کیا جائے وہ انشاءاللہ آگے ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں تو اس وقت میرے ذہن میں ایک حدیث آئی بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق وہ کم از کم اس کے تین ترک آئے ہیں ون فائیو ٹو فائیو سے لے کر ون فائیو ٹو سیون تک اور یہ حدیث مشکات المصابی میں جسے میں نے انسیکلوپیڈی آف حدیث ڈیکلیئر کیا ہے اس میں بھی موجود ہے فور سیون فور سیون اور مسلم شریف میں یہ کنزیکٹیو تین اس کے ترک آئے ہیں پندرہ سو پچیس سے لے کے پندرہ سو ستائیس تک یہ بلکہ مسلم شریف پڑھی بھی ہے میں نے اس پہ شان بھی لگایا ہوا تھا فیزیکلی دکھا دیتا ہوں قرآن تو سب لوگ دیکھی لیں گے لیکن مسلم شریف تو کسی کسی کے پاس ہوگی تو یہ جو اریجنل اس کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ہے یہ پندرہ سو پچیس تو کانٹینیوز نمبر ہے انٹرنیشنل جو اسلام 360 میں بھی چل رہا ہے اب ٹھیک ہو چکا ہے اس میں اور دوسرا جو ڈس کانٹینیوز نمبر ہے بٹوں والا وہ ہے سکس سیون زیرو ڈیش ٹو ایٹ سکس فواد عبدالباقی والا لیکن وہ کانٹینیوز نہیں ہے بھر لیے دونوں میں دکھا دیتا ہوں اس میں دونوں کے نمبریں گے دار اسلام والوں کی جو صحیح مسلم ہے یہ ذرا ان کو دکھا دیں نہیں صحیح مسلم شریف میں تھوڑا قریب کر دیتا ہوں تاکہ الفاظ بھی پڑھے جائیں یہ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ارابک لینگویج میں دار اسلام جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے اور حدیث کی پبلیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ان کا ہے اور اس میں یہ والی حدیث جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صحیح مسلم میں بھی موجود ہے یہ حدیث جامعہ ترمزی میں بھی موجود ہے اور مشکات المصابی میں بھی موجود ہے یہ مسلم شریف کی حدیث دکھا دیں اس کے انٹرنیشنل نمبر بھی اس میں ڈسپلی ہو رہے ہیں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 1525 سے لے کر 1527 تک تین کونزیکٹیو اس کے ترک آئے ہیں ایک اور طریق بھی اس کا آگے چل کے آتا ہے ذکر والے چپٹر کے اندر وہ 6000 پلس اس کا نمبر ہے لیکن یہاں سے میں نے دکھا دیئے یہ کافی ہے اس میں سیدنا سیماک تابعی ہیں سیماک ابن حرب رحمہ اللہ تعالی وہ ایک صحابی ہیں سیدنا جابر بن سمورہ لفظ ہم سمورہ بولتے ہیں لیکن یہ لفظ سمورہ ہے میم کے اوپر پیش ہے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سیماک بن حرب تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی مجالس اٹینڈ کی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار مجالس اٹینڈ کی ہیں اور یہی عدیث جب جامعہ ترمزی میں اس کا طریقہ آتا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ٹو ایٹ فائب زیرو اس میں آگے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں سو سے زیادہ مجلس ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹینڈ کی ہیں پھر آگے مسلم شریف کی عدیث چلتی ہے کہ وہ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ یوں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے مسلے پر بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج انتہائی بلند ہو جاتا یعنی آج کے اعتبار سے اگر آپ وہ کلکولیشن کریں وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے بنتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فجر کا وقت داخل ہوتے ہی فجر کی نماز ارلی ٹائم کے اندر پڑھ لیا کرتے تھے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے یہ بنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں اپنے مسلے پر اور صحابہ اکرام کہتے ہیں اس مجلس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ اپنے زمانہ جہلیت کے واقعات کو یاد کیا کرتے تھے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ پھر شعر و شاعری بھی ہم ایک دوسر کو شاعر بھی سنایا کرتے تھے اور مسلم شریف میں ہے کہ ہم ان زمانہ جہلیت کے واقعات کو یاد کرتے تھے کہ ہم کتنے گمراہ تھے اس زمانے میں اللہ نے ہمیں یہ پیغمبر مبوس کیے اللہ نے ہمیں ادایت دی کتنے الٹے سیدھے ہم کام کیا کرتے تھے ییسے یہاں پہ بھی جب سب کانٹینٹ میں لوگوں کو ادایت ملتی ہے تو وہ کہتا ہے میں تو فلانے دربار ترزانہ جناب آزری نہیں سا جو تک دیندہ میں جانا ہی نہیں سا آگے کدھر فلان دربار پہ جب تک میں حاضر نہیں ہوتا تھا تو میں تو کام پہ نہیں جاتا تھا تو اس طرح ہم بھی جس طرح اپنے رونے روتے ہیں ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں صحابہ اکرام بھی ان چیزوں کو یاد کیا کرتے تھے اور جابر من سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دوران ہم یعنی یہ واقعات جب ڈسکس کرتے تھے تو خوب ہم ہستے تھے یعنی اپنے جہلیت کے کاموں کے اوپر کہ جو ہم کرتے رہے اس کے اوپر خوب ایک دوسرے کا یعنی مزاگ بھی اڑایا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ مسکر آیا کرتے تھے ان ساری باتوں کو سن کے تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی اس کے لئے بھی مجلس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور یہ ڈیلی کی آپ کی مجلس ہوا کرتی تھی یعنی فجر کی نماز پڑھانے سے لے کر خوب سورج بلند ہونے تک الحمدللہ اس مسلم شریف کے حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ اشراق کے نوافل بھی گھار ہی جا کر ادا کیا کرتے تھے وہ جو ترمزی میں روایت ہے کہ ایک حاج اور ایک عمرے کا ثواب ہے وہ اصول محدثین کے اوپر روایت کمزور ہے برل سنت ہے اتنی دیر تک مسجد کے اندر پیٹھنا نفلی نماز صحیح مسلم میں حدیث ہے فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کے لیے وہ نماز ہے جو وہ گھار میں ادا کرتا ہے تو برل یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مجلس کا ذکر اور اس پہ مجھے وہ ایک ناتیہ شیر بھی یاد آ گیا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہ وسلم اس وقت سرور عالم کی مجلس کا عالم کیا ہوگا یعنی آپ علیہ السلام کی وہ مبارک مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ممانع خصوصی کے طور پر اور آپ کے اصحاب آپ کے اردگرد جمع تھے کتنا رکت انگیز وہ منظر اور جب آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ انہا فیس آف ارث اللہ کی ریپریزنٹیٹیو ہے اللہ کی نمائندہ ہے تو اس وقت تو انسان کی پر دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے الحمدللہ میرے بھائیو یہ علمی مجالس آلریڈی ہو تو رہی تھی یعنی یہاں پر سولہ اکتوبر سکسٹین آف اکتوبر ٹو تھاؤزن ٹین یعنی تقریباً اب یہ آج اٹھارہ مارچ دوہزار اٹھارہ ہیں پچھلے آٹھ سالوں میں بغیر ناغے کے الحمدللہ یہ کونزیکٹیو قرآن کلاسز چل رہی ہیں اکہ دکہ ناغے آئے ہیں وہ بھی گورنمنٹ کی ہڑتالوں کی پولیسیز کی وجہ سے لیکن اس سے زیادہ لیکچر رکارڈ ہو چکی ہیں اگر آپ کلکلیٹ کریں تو سیکڑوں لیکچرز بلا ناغہ ان آٹھ سالوں میں ہفتے میں ایک لیکچر تو ضرور رکارڈ ہوئے اسی ہی وہ لوگ کہتے ہیں جناب اتنی لیکچر کتے بے کے رکارڈ کرانا رہے ہیں بھائی میرے اگر آپ آٹھ سالوں تک ہر اتوار کو یا ہر ہفتے کو اور پھر ان میں کئی لیکچرز دو دو تین تین گھنٹے کے بھی ہیں کئی نشیس نے سپیشل بھی رکارڈ ہوئی ہیں تو ان میں یعنی روٹین تھی کہ قرآن کلاسیز یا مسئلہ نمبر رکارڈ ہوتے تھے اس کے بعد کیمرہ ہم آف کر دیتے تھے پھر ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا بعض اوقات چار بعض اوقات پانچ مچ گھنٹے بھی میں فل بڈی کوسچن آنسرز جو دوسری جگہوں سے لوگ آئے ہوتے تھے لیکن بڑے عرصے سے لوگ اس کے اوپر ایمفیسائز کر رہے تھے کہ اس گفتگو کو بھی رکارڈنگ میں لائے جائے تاکہ جو کیئی کوسچن جتنے لوگ آتے ہیں ہر بندے کے دماغ میں اپنے سوال ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں ویڈیو رکارڈنگ میں آ جائیں انٹرس کے پونٹ اپیو سے لہٰذا اس نشیس کا پھر وہ اسی طرح کا ہوگا فری سٹائل ہو سکتا ہے بیچ میں میں چائے بھی پی رہا ہوں گپ شب بھی ہو رہی ہو تو وہ پھر ہم کٹنگ ویڈا نہیں کریں گے اس کو مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے جسنا شواق صاحب کا بھی ایک وہ زاویہ پروگرام چلتا تھا اس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تھا تو ہم یہ اس مجلس کو مجلس ہی رہنے دیں گے اور آج میں نے سپیچلی اس لیے قرآن کلاس سکپ کر دیئے تاکہ میں یہ پوری تمہیدی گفتگوی سوالے سے کر دوں آندہ سے قرآن کلاس ہونے کے بعد یہ ساری ریکارڈنگ ہوا کرے گی تو جو اس کی تفصیلات ہیں وہ پھر میرا پھر آدھا پونہ گھنٹا لگ جانا تھا اس لیے میں نے قرآن کلاس کو آج سکپ کر کے اس کی ریکارڈنگ پہلی مجلس کو پروٹوکول دیتے ہوئے میں نے یہ ساری چیزیں کلیریفائی کر دی الحمدللہ اچھا میرے بھائیو یہ کافی عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے پھر دو تین دن پہلے مجھے والد صاحب نے بھی کہا یار اس کو ریکارڈنگ ملایا جائے پھر میں ذرا سیریس بھی ہوا پھر مجھے چاند ایک مسلم شریف کی وہ حدیث بھی یاد آگئے یہی والی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو والی تو پھر مجھے ذرا اس چیز کو فیل ہوا کہ اس کو ریکارڈنگ ملایا جائے آپ رہا کہ اس مجلس میں یعنی صرف یہاں جتنے بھی پچاس ساٹھ ستر لوگ آتے ہیں وہ تو چلیں شریک ہیں ہی ہیں یعنی باہر کے ملکوں کے لوگ یہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی آ کر فیزیکلی شریک ہو سکتے ہیں اور اگر فیزیکلی نہیں آ سکتے تو وہ ویڈیوز کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اوفیشل اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ ہمارے بھائیوں کے ویڈیوز نمبر دیئے ہوئے ہیں آپ ان کے پاس اپنے کوسچنز آر ڈیو میں بھیجوا آ سکتے ہیں اکثر کے تو وہ جوابات دے دیتے ہیں کیونکہ میں نے آلڑی کئی ٹاپیس کے اوپر ویڈیوز سیکنڈوں کی تعداد میں ریکارڈ کروا دیئے ہیں بھل میں ان بھائیوں کے نمبرز بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں پہلے تو ہمارے فران بھائی جو ہیں ان کا نمبر ہے 03329582114 پلس 92 پاکستان کا کورڈ لگے گا پلس 92 کے ساتھ ہوگا پلس 923329582114 دوسرے ہمارے یوسف بھائی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ روزانہ سیکنڈوں کی تعداد میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں پلس 92 3234378552 پلس 92 3234378552 اور تیسے الحمدلہ ہمارے غلام محید دین بھائی ہیں وہ ابھی کچھ عرصے سے ہی ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور مجھے یعنی پرسنلی چند لوگوں کی وجہ سے جو سپورٹ ملی ہے ان میں سے ایک وہ ہیں یعنی مجھے ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے ایک توفی کی شکل میں ایک ٹیلنٹڈ بندہ دے دی ہے جو ماشاءاللہ روزانہ سیکنڈوں سوالات کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کا نمبر بھی نوٹ کر لیں پلس 92 331 2453094 پلس 92 331 2453094 ان سب کو آپ ویڈ سیپ پہ سوالات بھیج سکتے ہیں اچھا یہ ذرا میں علماء کے والے سے کلیر کر دوں یہ لفظ جو ہے لفظ ہے سوال سین واؤ پہ سو اور واؤ کے اوپر ایک حمزہ ہوتا ہے اس لیے وہ الف پڑھنے میں آتا ہے سوال لفظ ہے لیکن ہم اردو میں سوال بول رہے ہوتے ہیں تو اردو میں یہ غلط علام چل جاتا ہے اس کے اوپر کوئی غلطی نہیں نکالنی چاہیے بارالل سوالات آپ ان کو بھیج سکتے ہیں اور فیزیکلی اگر کسی نے سنڈے کی اس نشست میں جس طرح آپ لوگ مختلف شہروں سے بھی آئے ہوئے آنا چاہیں تو تو ڈیڑھ بجے یعنی ایک بج کے تیس منٹ پہ ہر سنڈے کو یہاں پہ قرآن و سنت رسرچ اکیڈمی میں نماز زور ہوتی ہے اڈریس ہمارا گوگل میپ پہ پہ آپ کو مل جائے گا آسانی سے جیلم شہر تو یعنی دو کلومیٹر کے سرکل کے اندر ہے تو بڑی آسانی سے آپ کسی سے بھی پوچھیں قرآن و سنت رسرچ اکیڈمی تحصیل روڈ بل مقابل صدر تھانہ یہ تھانہ صدر جیلم شہر تو بڑی آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہیں نیچے ہماری آئیس فیکٹری ہے اور اوپر جو ہے یہ اکیڈمی ہے الحمدللہ اور آنے سے پہلے آپ عثمان بھائی سے رابطہ کر لیں عثمان بھائی کا نمبر بھی ہم نے ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے ان کا نمبر جو ہے وہ پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون یعنی پاکستان میں ہوگا تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو لیکن یہ وٹس ایب یوز نہیں کرتے ان کو کال ہی کرنی ہوگی اور سچ پیپرز بھی ہمارے الحمدللہ پورے ملک کے اندر جاتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کے فضل سے ہماری جو مہینے کی ایک لاکھ روپے سے زیادہ ڈاگ جو ہے راؤنڈ آباؤٹ فریلی پورے ملک کے اندر سچ پیپرز جاتے ہیں ایک مہینے میں الحمدللہ اللہ تعالی یہ معاملات چلا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سارے جو نمبر ہیں انہی پہ رابطہ کریں اور اگر کسی سے بھی رابطہ نہ ہو پائے تو اینڈ پہ مجھے ایمیل کر لیں لیکن یہ اس کو بالکل آخری خانے میں ہی رکھیں میرے پہ کوئی امید نہ لگائے کہ میں ایمیل کا فوراں جواب دے دوں گا یہ میرا ایمیل ایڈریس ہے یہاں پر بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ سوال پوچھ بھی سکتے ہیں اور پیجز بھی آپ کو بالپوائنٹ اور پیج مل جائے گا اس پہ آپ لکھ کے بھی مجھے پرچی بھیجوا سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ہم ریکارڈنگ والا سلسلہ شروع کریں گے اور اس کا مقصد قطعا میں نے کوئی اپنی شخصیت کو پروموٹ کرنا نہیں ہے بلکہ آڈینس کے جو شوق تھا اس کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ اس کو بھی لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لن کریں اور پھر ظاہر ہے کہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں تو بساوقات سوال ریپیٹ بھی ہوں گے یعنی آج لالا موسیٰ سے بھی اور اس طریقے سے لاہور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں اور دوسرے شہروں سے بھی آئے ہوئے ہیں تو اب ہو سکتا ہے اس طرح ایک بھائی آئے ہیں اور وہ مجھ سے کوئی ایک مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں وسیلہ اور توصل کے اوپر اگلے ہفتے کوئی اور بندہ میاں والی سے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مجھے وسیلے کے بارے میں بات کریں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بار بار ریپیٹیشن بھی ہوگی اور وہی اس مجلس کا حسن بھی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ میں نے فی البدی چونکہ جواب دینے ہوں گے ہر دفعہ میں مختلف اینگل سے گفتو کر رہا ہوں گا اور اپنے پرسنل جو ایکسپریئنسیز ہیں میری زندگی کے واقعات جو میں نے لنڈ کیا اپنی ان چالیس سالہ زندگی کے اندر وہ انشاءاللہ میں وہ بھی شیر کرواتا چلا جاؤں گا اور اس حوالے سے میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اتنی بڑی نعمت ہے یوٹیوب ووٹس ایپ اور فیس بک اور خصوصاً یوٹیوب کہ یہ آپ کو فریڈم دیتا ہے آزادی یعنی اگر ربیولول کے مہینے میں میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ تراوی بیس ہے یا آٹھ تو ٹی وی چینلز کے لیے تو آپ کو چھ مہینے آپ رمضان کے آنے کا انتظار کریں گے شاید وہاں پہ یہ بحث ہو لیکن میں تو آج میرے دماغ میں سوال آیا ہے میں چھ مہینے کہاں انتظار کروں گا یوٹیوب مجھے ایسی فریڈم دیتا ہے کہ چاہے دن کے وقت میرے دماغ میں کوئی سوال آیا ہے یا رات کے دو بجے آیا ہے میں اسی وقت یوٹیوب کے پر جا کے لیکھوں تراوی بیس یا آٹھ تو آگے جینئر صاحب ایک کلپ کھل جائے گا کیا حکم ہے میرے آقا کوئی ٹائمنگ کی بھی نہیں نہ کوئی وہ مہینہ ہونا ضروری ہے یہ یوٹیوب جو آپ کو فریڈم دے رہا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ آپ جتنے لوگ مصروف ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب ہم فارغ ہونا ہم اس وقت دینی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہم فارغ ہو کے جی ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے لیکچر پی ٹی وی پہ آتے تھے ہم بڑے شوک سے دیکھا کرتے تھے کہ جی شام کو جناب سات سے آٹھ وہ پروگرام لگنا ہے یا چھے سے ساتھ لگنا ہے لیکن اب تو ہم کہتے ہیں جناب جس وقت ہم اویلیبل ہوں اس وقت ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سامنے آنا چاہیے تو وہ تو نہیں آسکتا سوائے اس کے کہ یوٹیوب کہ جب آپ فارغ ہو پھر اب یوٹیوب تو ماشاءاللہ وائی فائی کے ذریعے ہمارے ٹی ویز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو گیا ہے اب تو آپ کو لیپ ٹاپ اور یہ باقی چیزوں کی ڈیوائسز کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے ڈریکٹ آپ ٹی وی کے اوپر ہی وہ بروزنگ کر کے ساری کے ساری چیزیں الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں تو آج یہ چونکہ پہلی مجلس تھی اس لیے میں نے تمہیدی گفتگو کافی لمبی کر دی میرے حال ہے کوئی تقریباً بیس منٹ کی گفتگو تو میں نے کی ہے بیس پچیس منٹ کی اب اللہ کا نام لے کے آج کے اس یعنی کے کوسٹن آنسر سیشن یا پہلی مجلس کہنے علمی اس کی طرف آتے ہیں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید پہلے تین سوال تو میرے پاس خود آئے ہوئے ہیں میں یعنی اپنے سے یہ آغاز کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں کے بھی سوال لینے شروع کرتا ہوں موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے پاس کافی پینسل آ جائے گا آپ اس دوران سوال لکھ لیں پہلے میں یہ تین سوال جو اپنے ہیں جو ای میل کے ذریعے یا یوٹیوب کے کومیٹس کے ذریعے لوگوں نے مجھ تک پہنچائے ہیں میں ان کو اڈریس کرتا ہوں سوال نمبر ایک میرے بھائیوں میں نے الصلاة الخیر من النوم کے حوالے سے جو علماء نے صدیوں سے ایک دھوکہ دیا ہوا تھا کہ جی یہ نعوذ باللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو وعلیہ السلام نے اس کو ازان کے اندر داخل کیا ہے یعنی ایک جھوٹ پبلی کے اندر مشہور تھا اپنی بدتوں کو حلال کرنے کے لیے اور میں نے الحمدللہ حدیث کی بنیادی کتابوں سے ثابت کیا کون سی بنیادی کتابیں جو مطلب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں مشکات المصابی یعنی ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے کون سا مدرس ہے جس میں مشکات موجود نہیں ہیں اور اس میں بھی جو پرائمری کتاب ہے سن نبی دعوت اور سن نسائی سے میں نے بتایا تھا سن نبی دعوت کے اندر انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانٹ سو نمبر روایت ہے فائی ہنڈرڈ اور سن نسائی میں اس کی صحیح سند ہے سیکس تری فور کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی ازان میں السلام خیرم من النوم خود ابو محضورہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو تعلیم فرمائے تو وہ حدیث ازان کے چپٹر میں مل جائے گی ہے بلکل تو کھیر پکا کے موں میں نہیں ڈالنی ہوتی ہے جب بتا دیتے ہیں ازان کا چپٹر کتنا بڑا ہے تو کھول کے وہ پھر بال دوں نے نیچے کومنٹس کیے جی وہ اسلام تری سکسٹی کا آپ نے والا دیا تھا اس میں تو سکس تری فور نمبر پہ ہے نہیں ہے تو اسلام تری سکسٹی میں کئی ایشیوز چل رہے ہیں جو آسا آسا رزالب ہو رہے ہیں مسلم شریف کی نمبرین کا ایشیو تھا وہ اب رزالب ہو چکا ہے میں نے زائد بھائی کو خود پرسنلی یہ بات کی تھی اور وہ مجھے ملنے بھی آئے تھے میں نے ان کے لئے ایک پرومو بھی ریکارڈ کروایا تھا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں انجینئر محمد علی مرزا about اسلام تری سکسٹی جو اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ایپ اس حوالے سے فی سبیلیلہ ایک بندے نے جو مولوی نہیں ہے ایک عام آدمی ہے ہماری طرح کا اس بندے نے ماشاءاللہ پچاس لاکھ روپیہ لگا کے یہ خود دولپ کروائی ہے یہ بہت بڑا اس بندے کا کارنام ہے الحمدللہ چوبیس لاکھ سے زیادہ اس کے اس وقت یوزر ہیں ایک ڈالر بھی وہ قیمت رکھتا تو چوبیس لاکھ ڈالر اس کو جیب میں ملتے تھے ایک ڈالر تو ہر بندہ دے سکتا ہے لیکن اس نے یہ بھی کمائی نہیں کی ہے اس لئے میں نے اس کے لئے پرومو بنایا ہے میں نے آج تک کسی اور کسی جماعت کے لئے پرومو کبھی نہیں بنایا اس بندے کو میں نے پھر پرومو بنا کے دیا تھا اپنی طرف سے کومنٹس دو تین منٹ کا اب یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو سنن نسائی کا ایشو چل رہا ہے ایون مکتبہ تو شاملہ میں بھی اس کی نمبرنگ کا فرق آ رہا ہے داروسلام والوں کی جو سنن نسائی ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے اور سننا ڈاٹ کام پہ جو انگلیش والی سنن نسائی ہے جس میں انگلیش نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے تو میں نے جو نمبر بتایا تھا وہ بلکل وہی ہے سکس تھری فور جبکہ اسلام تھے سکسٹی میں وہ سکس فائیب سیون نکلا ہے تو وہ نمبرنگ انشاءاللہ اس کی بھی ہم ٹھیک کروا دیں گے میں فیزیکلی آپ کو یہ سنن نسائی دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ میں نے جو نمبر بتایا تھا بلکل ٹھیک بتایا تھا میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے کوئی آتھی کے دانت نہیں ہے یہ واقعی یہ کتابیں اس کے اندر بھی موجود ہے جو کچھ میں پڑھتا ہوں تو یہ اس تری فور نمبر ان کو دکھا دیں جی یہ دونوں اس سے اس کے ہائیلائٹ کرنے ایک تو نمبرنگ والا بھی اور صلات و خیروں میں نوم بھی میں نے ہائیلائٹ کیا ہوا ہے ریڈ مارکر کے ساتھ میں اس کو قریب کر دیتا ہوں تاکہ یہ بڑا نظر آ جائے سنن نسائی انٹرنیشن نمبری کے مطابق یہ دار اسلام والوں کی ہے جو یہ میں نے ٹیبل کے اوپر صرف پڑھی نہیں ہوتی پڑھی بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں نشان بھی لگا کر رکھتا ہوں سنن نسائی کا بھی یعنی ایشو چل رہے ہیں اور یہ بھی رضالب ہو جائے مسلم شریف کا چل گیا ہے کافی عد تک مسئلہ حل ہو گیا ہے میرا اس پر ایک کلپ بھی آ گیا تھا صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ اور مسند احمد کی نمبرنگ بھی اس کے اندر بھی ایشو چل رہے تھے وہ آلماس تقریباً رضالب ہو چکے ہیں اب کانٹینیوز نمبرنگ ہی ہے لیکن ابھی مشکات کے اندر جو تخریج ہوئی ہوئی ہے وہ فواد عبدالباقی والی بٹوں والی نمبرنگ ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے آپ یہ مسلم شریف جو دار اسلام والوں نے پرنٹ کی ہے جو میں نے دکھائی بھی تھی پہلے اس کے اندر دونوں نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے آج والی جو حدیث تھی 1525 وہ دوبارہ ان کو دکھا دیں اس میں آپ دیکھیں بٹوں والی نمبرنگ بھی ہوئی ہوئی ہے یہ بھی ذرا ان کو قریب کر کے دکھا دیں مسلم شریف کی مسلم شریف میں جو میں نے یہ مجلس والا لفظ جو میں نے ڈیٹکٹ کیا ہے سورة المجادلہ کی آیت نمبر گیارہ سے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1525 سے اس کا آپ نمبر دیکھیں جو کانٹینیوز نمبر ہے وہ ہے 1525 لیکن جو اس کے ساتھ بٹوں والا نمبر ہے وہ ہے 270-286 اب چونکہ اس کے مسلسل تین ترک آئے تھے تو کانٹینیوز نمبرنگ میں وہ نمبر چل رہا ہے 1525 1526 1527 جبکہ دوسری نمبرنگ جو بٹوں والی ہے اس میں یہ چل رہا ہے 670-286 پھر چل رہا ہے 670-287 پھر چل رہا ہے 670-288 یعنی وہ 670 کو انہوں نے کانسٹنٹ رکھا ہے اور تین جو ترک آئے تھے تینوں کے نمبرنگ کو اس نے کر دیا ہے تو اس طرح یہ کوئی ساڑھے تین ہزار ردی سے بنتی ہیں اور ویسے جو کانٹینیوز نمبرنگ میں 7563 سیون فائی سکس تھری مسلم میں بھی اور بہاری میں بھی اتنی ہی ہیں الحمدللہ تو یہ دیکھیں آپ کتنی ساری چیزیں میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا جا رہا ہوں اس حوالے سے اچھا سوال نمبر دو جو اس حوالے سے رسیب ہوا تھا وہ ہمارا ایک یعنی یوٹیوب کے پر کلپ چڑھا تھا اس کے پر ہم نے تھامنے بنایا تھا قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح تو بالدوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آیا یہ آپ قادیانی مذہب کا لفظ استعمال کریں نعوذ باللہ بن ذالک مذہب کا لفظ تو استعمال ہوئی نہیں سکتا تو یہ اب جو ڈیفرنس ہیں ان الفاظ کے اندر اب اگر کسی بندے کو یعنی قرآن کا مطلب نہیں پتا اور وہ اب یہ ڈیوانڈ کرے کہ جی آپ قرآن کا لفظ نہ استعمال کیا کریں اپنے لیکچر میں کتاب اللہ کا کریں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کس کو کہتے ہیں تو اللہ سے بندے تو ایڈوکیٹ ہونا اگر تنو فرقہ مطلب نہیں پتا اللہ سے بندے ایڈوکیٹ ہو ایک غریب تو بتمیز یعنی ایک آپ پاس نالیج نہیں ہے اوپر سے آپ لوگ لوگوں کے بارے میں کومیٹس کرتے ہیں پہلے نالیج تو حاصل کریں علم کی بنیاد پہ کریں فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز کو یعنی یہ جو پتہ بھی درخت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ فرق ہو گیا الگ ہو گیا فرقے کا لفظ ہی اپروپریئٹ ہے قادیانیوں کے لیے کہ وہ امت کی مین سٹریم سے ٹوٹ کے الگ ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا عقیدہ گھڑ لیا جس کی وجہ سے امت کو ان کے خلاف تکفیر والے معاملے میں اجمع کرنا پڑا اسی طریقے سے یہ اہل سنت کا آفشور تھا اہل سنت کا ایک فرق ہے یہ شیعہ سے نہیں نکلا یہ سنیوں سے فرقہ نکلا ہے اسی طریقے سے شیعہ کا ایک فرقہ نکلا ہوا ہے وہ ہے نسیریہ شام کے اندر یہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے نا قادیانی فرقہ احمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بعض ان کا ایک چھوٹا سا اختلاف کے ساتھ ایک لاہوری گروپ بھی ہے یہ اہل سنت سے جو ہے فرقہ ہوا ہے فرقہ بنائے ایک شیعہ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے وہ نسیریہ ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کے لیے قلویت کلیم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ خدا ہی ہیں نعوذ باللہ خدا انسانی شکل میں زمین پر آیا ہے تو یہ دو فرقہ ہیں جن کی تکفیر امد نے کیا تو فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والی چیز مذہب کا لفظ ہوتا ہے روش اور طریقہ مذہب کا لفظ اسلام کے اندر سکول آف تھوٹس کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اہل سنت میں چار مذاہب ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی جو تقلید کرتے ہیں اور ایک مذہب اہل سنت کا ایسا ہے جو تقلید کو صحیح نہیں سمجھتا وہ اہل الحدیث ہے تو پانچ مذاہب ہیں اہل سنت کے اندر جو یعنی لوگوں کو نون ہے اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے اندر بھی مذاہب مجود ہیں اتنا عشری بھی ہیں پھر ان کے اندر اسماعیلیہ بھی ہیں بہریہ بھی ہیں زیدیہ بھی ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے سکول آف تھوٹ ہیں یہ مذاہب ہیں دیم سب کا اسلامی ہے اندین عند اللہ الاسلام اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین ہے مذاہب یہ ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اہل حدیث اتنا عشری زیدیہ اسماعیلیہ بہریہ یہ سارے مذاہب ہیں یعنی روش اور طریقے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے مسلک کا مسلک کہتے ہیں کسی راستے کی پیروی کرنے کو تو یہ جو راستے آپ کے سامنے ہیں وہ راستے تو ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یعنی وہ مسلک خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں ان کو چیڑنے کے لئے کہتے ہیں وہ خود کہتے ہیں مسلک اہل حدیث زندہ باد مسلک بریلوی زندہ باد مسلک دیوبندی زندہ باد تو مسلک خود لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے ذرا فرقہ لفظ استعمال کریں نا فرقہ اہل حدیث تو وہاں وہ گھلییں نکالیں گے کبھی بھی نہیں وہ کرنے دیں گے وہ کہیں گے نہیں ہم فرقہ تو نہیں ہے یہ تو مسلک اور مذہب ہے فرقہ ان کو بھی بتا ہے کہ وہ ٹوٹ کے علاق ہونے والا ہے تو یہ میں نے کلیڈیفکیشن اس حوالے سے دے دی اچھا ایک کسی سے ملتا جو تا لفظ ہے فقہ ٹھیک ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایسے عربی میں لفظ جو ہے وہ فق ہے ہاں پہ وقف ہوگی فق کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ بوجھ کو اور اس سے مراد تقلید نہیں ہے فق جس میں ہوتی ہے وہ تو تقلید کرتا ہی نہیں ہے وہ تو اجدہاد کرتا ہے تقلید کا تو مطلب ہے اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا یعنی وہ جو جانوروں کے گلے کے اندر پٹا ڈالا جاتا تھا نا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ قلائد کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے تو تقلید کہتے ہیں لائی لگ جس نے پنجابی کہنے ہیں نا سی یعنی اندھے بند کے کسی کے پیچھے چلنا بغیر دلیل کے تو مقلد تقلید کرنے والا کبھی فقی نہیں ہو سکتا فق پہ چلنے والا یہ دو اپوزٹ ورڈ ہیں یہ سیم ورڈ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب پہ ایک کلیپ یہ بھی چڑھا ہے فقہ اور تقلید میں کیا فرق ہے اور ایک یوٹیوب کے پر ایک میرا کلیپ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے پچھلے دنوں میں اس کو دوبارہ چڑھایا ہے بڑا خوبصورت تھامنیل بنا کے قرآن حکیم اور نیچے قطب ستہ دکھا کے بخاری مسلم مدعوت ترمزین عیسائی بن ماجا اہل سنت کا منحج کیا ہے اہل سنت اہل الحدیث یا اہل سنہ اہل الحدیث کا منحج کیا ہے کتاب اللہ سنت اجماع امت اور اجدہاد یا قیاس تو وہ میں نے ڈیٹیل سے اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں لہٰذا یہ دو سوال میری طرف سے کلیر ہو گئے اور تیسرا سوال جو فیڈ بیک کے طور پر آیا وہ ختم نبوت سے متعلق میں نے کتاب کا تعروف کروایا تھا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد شیخ غلام مستوہ زہیر صاحب امن پوری ان کی کتاب اس میں کمزوریاں بھی ہیں لیکن اوبرال ایک ابھی تک ختم نبوت کے حوالے سے جتنی کوششیں ہوئی ہیں ان میں سب سے بیسٹ کتاب ہے یہ اس میں ہم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری تو کوئی کمائی نہیں اس کتاب کے ذریعے نہ ہم نے خریدنی ہے نہ ہمیں کسی نے کہا غلام مستوہ صاحب تو مجھ سے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو نراز ہیں چونکہ وہ بڑے سخت قسم کے اہل حدیث ہیں ان کو یہ ہے کہ میں اہل حدیث کی جو غلطی ہیں وہ ہائلائٹ نہ کیا کروں تو ہم تو چونکہ کسی فرقے کو یا کسی گروہ مسلک کو تو لے رکے نہیں چل رہے ہیں ہماری مجبوری ہے تو بل یہ کتاب ان کی اچھی کوشش تھی آلموس تقریباً یہ دو سو بائیس تئیس دو سو بائیس صفوں پر مشتمل ہے قادیانیوں کے جو دلائل ہیں اس حوالے سے ان کو بھی انہوں نے رد کیا ہے چالیس سیول اسنادہ حدیث سے قرآن حکیم کی آیات صحابہ اکرام کے اقوال سے انہوں نے ختم نبوت کا عقیدہ عوام کے سامنے لے کے ہیں تو اس میں ہم نے پرنٹنگ پریس کا نمبر بیت السلام پرنٹنگ پریس کا بتایا تھا جب بھائیوں نے ان کو فون کیا ان نمبروں پر تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام اسوا صاحب نے پرنٹ کرا کہ اپنے پاس کتابیں رکھی ہیں ہمیں پرنٹنگ کے بعد بیچنے کا بھی انہوں نے اختیار نہیں دیا وہ خود بیچتے ہیں تو اب چونکہ غلام اسوا زہیر صاحب نے اسی کتاب کے دباچے کے اندر خود اپنا موائل نمبر دے دیا ہے اور موائل نمبر اسی لیے انہوں نے دیا ہے کہ تاکہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب کے اندر دیا ہے یعنی میں نے اپنا موائل نمبر کہیں نہیں دیا ہوا مجھ سے تو رابطہ کرنا ہے تو میرے بیوی نے کرنا ہوگا یا میرے ماں باپ کر لیتے ہیں تو میں اس طرح یا جو قریبی دوست ہیں میں نمبر شیئر نہیں کراتا نہ میں متحمل ہوں کہ لاکھوں لوگوں کی قوز میں سن سکوں تو انہوں نے چونکہ خود اس کتاب میں لکھاوا ہے نمبر اور یہ اسی لیے ہے کہ لوگ ان سے رابطہ کریں کتاب خریدنے کے لیے تو یہ نمبر میں ان کا بول دیتا ہوں 03005482125 پلس 92 کے کورٹ کے ساتھ کریں گے تو پلس 923005482125 یہ نمبر ان کو اس کتاب میں سے آپ پہلے کتاب دکھیں اور نمبر بھی دکھا دیں یہ نہ ہو کہ میں نے نمبر لیک کر دیا نمبر کسی کا میں لیک نہیں کر رہا یہ خود انہوں نے دیا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کر کے یہ کتاب مگوا سکتے ہیں ایک اچھی کوشش ہے اچھی کوشش کوئی بھی کرے ہم تو مطلب انگریزوں نے بھی جو اچھی کتابیں لکھی ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک شان میں ہم ان کا بھی تعرف کرواتے ہیں یہ تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں یہ نمبر بھی ان کا دکھا دیں اسی کتاب کے پیج نمبر پندرہ پہ انہوں نے خود اپنا موبائل نمبر دیا ہوا ہے میں نے اس کو جو ہے وہ اس کو قریب کر کے یعنی کلوز کر دیں تاکہ نظر بھی آ جائے تو آپ ان کو ڈریکٹ کال کریں پوری دنیا سے جنہوں نے بھی کرنی کتاب مگوانی ہے میں نے بارل دو کتاب میں عثمان بھائی کے تھو لی تھی تو وہ پانچ سو روپے کی دو دی ہیں یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں ڈھائی سو روپے کی کتاب ہے یہ اور اگر ڈالرز میں سوا دو ڈالر بن جاتی ہے یہ کتاب ضرور لیں ایک تو وہ ہے جو ہم جذبات سے یعنی ختم نبوت کے اوپر دلائل دے رہے ہوتے ہیں ایک یہ ہے کہ علمی دلائل لوگوں کے سامنے آئے تو یہ الحمدللہ میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے یہ تین سوال جو تھے پہلے یہ میں نے خود یعنی کلیریفائی کر دیئے اب باقی جن لوگوں نے پرچیاں لکھ لی مہینے مجھ تک پرچیاں تو پچھائیں نا جی پرچیوں سے میں سوال شروع کرتا ہوں دیں مجھے دیں جو آ چکی ہیں پرچیاں جی آج ہے جو نہیں ٹھیک ہے مجھے پرچیاں دے دیں اگر پرچیاں لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے میں خود ہی سوال پڑھ دوں گا جو ہوئے ہیں وہ تو دیں نا جی ٹائم نا زائے کریں اتنے لمبا تو یہ لف لیٹر میں نہیں پڑھ سکتا سوال تو ہمیشہ ایک لائن کا ہوتا ہے اتنے لمبے جواب ہوتے ہیں تو سوال لکھ کے دیں مجھے ٹھیک ہے جی آج ہے اب یہ پہلے تین سوال جو آئے ہیں ان پر مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے سفر میں نماز آپ جا کے یوٹیوب پر لکھ دیں سفر کی نماز اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا میرا کلپ کھول جائے گا دوسرا جی سنت موقدہ غیر موقدہ یہ بھی آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں جو ہے فرض نماز کی سترہ رکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھول جائے گا الحمدللہ اور ایک بہت پہلا کلپ بھی ہے وہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا فرض نماز کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہیں یہ بھی یوٹیوب پر رومن میں لکھیں تو کلپ کھول جائے گا اور نماز باجمات نماز باجمات کے اوپر بھی میرا کلپ چڑھا ہوا ہے باجمات نماز کی اہمیت کے حوالے سے وہ کوششنہ سیشن میں ریکارڈڈ ہے تو جو چیزیں ریکارڈڈ ہیں وہ بار بار مطلب میں جواب میں اخلاقی طور پر دے رہا ہوں کہ وہ کلپ ریکارڈڈ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ہر کلپ کو پچاس دوہتوں ریکارڈنگ میں نہیں لے کے آنا کوئی نئی چیز سامنے ہے تو میں انشاءاللہ اس پر ضرور کمٹس بھی کر دوں گا زیادہ تر لوگ میرے خاندان کے بزرگ خصوصا ساٹھ سال کی عمر میں دین کے کام میں فیزیکلی کچھ کرنا چاہتے ہیں اور تبلیغی جماعت کو جائن کر لیتے ہیں اچھا جی وہ اس حوالے سے تبلیغی جماعت کے اوپر میرا اس کے اوپر بھی کلپ ریکارڈڈ ہے آپ لکھ لیں تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا کیسا ہے تو میرے پورے کا پورا پوائنٹ آف ویو تبلیغی جماعت کے بارے میں آ جائے گا ہم کہتے ہیں جو بھی جماعت کتاب و سنت کی ترویج کے لیے کوشش کر رہی ہے اپنی کمزوریوں کے ساتھ ان کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں ان کو آپ اویل کریں اور جو نیگٹیو چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ صرف نظر کریں پیر کیوں بنایا جاتا ہے میں نے تو آج تک کسی کو پیر نہیں بنایا پیر تو ساروں نہیں بنایا ہمارے پیر امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پیری مریدی کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آپ جا کے لکھیں پیری مریدی کی شریح حیثیت ٹھیک ہے پیری مریدی کی حقیقت وہ ایک کلپ جو ہے نا بلکہ آپ پیری مریدی کا لفظ بھی یوٹیوب پہ لکھیں نا تو پیروں کے کلپ نہیں پہلے کھلتے ہیں بلکہ کلپ سب سے اوپر کھلتے ہیں پیری مریدی پی ڈبل ای آر آئی مریدی ایم یو آر ڈی آئی تو وہ کلپ کھل جائے گا اور اس میں میں نے سارے دلائل سامنے رکھ دیئے ہیں کہ یہ جو بیعت خلافت تھی جس کی ایک بگڑی بھی شکل اس حوالے سے لے آئے کہ انہوں نے پیروں کی وہ مرید والا صلی اللہ اور بیعت شروع کر دی اصل میں اسلام میں بیعت خلافت ہے اس حوالے سے میں نے کلیر کر دیا اتنے لمبے سوال لکھے ہوتے ہیں کوئی ایک لائن میں ہونا جی تو مجھے سوال سمجھ بھی آ جائے تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ یہ جو اس طرح کے لمبے لمبے سوال ہیں یہ فیزیکلی خود ہی آ کے کریں جو کوئی چھوٹی پرچی ہے سوال تو میرے بھئی ایک لائن کا ہوتا ہے یا دو لائنوں کا اتنی لمبی سٹوری جس نے سنانی ہے تو وہ پھر ہم دوسرا مائک اس کے حوالے کر دیں گے بن گیا جی سمان صاحب مائک چیک بھی کر لیا تو اور کسی کے پاس ہے کوئی پرچی تو وہ مجھے دے دیں ورنہ پھر ہم اس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر کے پھر کالر مائک کا بھی ارینجمنٹ کرتے ہیں دوسرے بندے کے لیے بھی کالر مائک آپ کے پاس خود بخود چل کے آ جائے گا دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد پیچھے سے سارا کبر کریں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی محمد وعلا علی محمد چلیں ویسے یہ بھی ایک آئیڈیا ہوتا سکتا ہے کہ ایک چیر ادھر رکھ دیں ہم اپنے قریب اس طرف نا ایک چیر لا کے ادھر رکھ دیں جس نے سوال کرنا ہے نا جی وہ اپنی چیر سے اٹھ کے ادھر آئے اور وہ آ کے فیزیکلی خود سوال کرے ٹھیک ہے نا اس کے سامنے ہم کالر مائک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ وہ اپنے سوالات خود ہی کرے یہ بہتر ہے کیونکہ بعض لوگوں کی رائٹنگ نہیں مجھ سے پڑھی جائے گی میری ویسے بھی تعلیم ذرا کمزور ہی ہے اردو میرے لیے پڑھنا بھی مسئلہ ہے اور پھر بعض کات وہ سوال لکھنے میں کچھ اور آ رہا ہوتا ہے سمجھ جب اس بندے سے ڈریکٹ پوچھا جائے تو وہ کچھ اور ہی بات کر رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ فیزیکلی خود آئے سوال کرنے کے لیے اس کرسی کے اوپر اور جو لوگ اس طرح بیٹھے ہیں نا ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے کیمرے کو کراست نہ کریں بلکہ سائیڈ سے ہو کے یوں آئیں اور اس میں میں سیزیسٹ کروں گا کہ یہ پولیٹیکل کوسٹن کوئی نہ مجھ سے کریں دین کے حوالے سے سوال کریں پولیٹکس کے اوپر میں آل لیڈی اسلامی پولیٹکس کیا ہے اسلام کا سیاسی نظام اس پر میری کئی ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں یعنی عام پبلی کے جو کوسٹنز ہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں وہ والے سوالات کریں تاکہ اس کا کوئی ہمیں اس حوالے سے فائدہ بھی ہو ہاں جی یہ میرا پرچیوں والا سلسلہ جو ہے نا زیادہ مناسب ہے فیلال ان کو کور کرتے ہیں یہ جتنے سوالات آئے ہیں اچھا جی یہ پہلا سوال ہے کہ جی عربی زبان کیسے سیکھیں اس میں میرا جواب تو بالکل ایک روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عربی سیکھنے کو آپ سیکنڈ پرارٹی کے اوپر رکھیں پہلی پرارٹی یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے یہ پیہ ایجاد کیا ہوا ہے ویل انوینٹ کیا ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کریں عربی سیکھتے ہیں مری نہ جائیے گا کہیں کیونکہ لوگ اسی میں اپنی زندگییں گزار دیتے ہیں کہ جی میں پہلے خود عربی سیکھوں گا پھر میں ترجمہ کروں گا پھر میں قرآن کو سمجھوں گا میرے بھائی آپ سیکھ کے سمجھ کے بھی کریں گے پھر بھی آپ کی سمجھ کو کسی نے نہیں ماننا نہ آپ اسے دعوت کا کام کر سکتے ہیں نہ آپ اس دعوت کو کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ رکھیں گے وہ کہیں گے کہ جی ہمارے علماء تو آپ سے زیادہ عربی جانتے تھے جنہوں نے یہ کام کیا آپ کے ہم ترجمہ مانتے ہی نہیں ہیں تو میرا پوائنٹ آف یو بلکل ڈیفرنٹ ہے مسئلہ نمبر 170 میرا ریکارڈڈ موجود ہے اس کا ایک کلپ بھی لعدہ سے چڑھا ہوا ہے قرآن حکیم کی آٹھ ٹرانسلیشن یعنی قرآن حکیم کے ترجموں میں تبدیلی کا دھوکہ یہ بھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں مسئلہ 170 لکھیں تو میری وہ تقریباً پونے دو گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی جس میں میں نے بتایا کہ علماء نے قرآن سے دور کرنے کے لیے شیطان نے ان کو کیسے استعمال کیا انجانے میں میں نہیں کہتا اب ادنیتی پہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا جی وہ جی قرآن جو ہے نا وہ ڈریکٹ پڑھیں گے تو بنا گمرا ہو جاتا ہے پھر ترجمہ میں بڑی تبدیلی ہے آپ جس مسئلہ کے ہیں نا جی اسی مسئلہ کا ترجمہ پڑھیں جہاں پہ کئی تھوڑی بہت کسی نے ڈنڈی ماری ہے وہ آپ کو قرآن پڑھ کے قرآن کا اسلوب قرآن کا مزاج آپ کو خود سمجھا دے گا کہ یار یہ بات بدتی نہیں تھی فلانے گا تو اس نے صحیح ترجمہ کیا ہے یہ آپ نے غلط کر دیئے ایک اہم آدمی بھی جاج کر لے گا یہ میرا دعوی ہے قرآن کی اللہ نے فاضد کا ذمہ لیا ہوئے اللہ نے خود ادایت دے نہیں ہے میرے بھائی آپ نہ ٹینشن لیں اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کو اتنے مذہب بدل کے جو ہے وہ ادایت مل سکتی ہے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے آپ ٹینشن نہ لیں کسی کو قرآن کی طرف لگائیں اگر کوئی بریلوی ہے اس کو کہ عمضہ بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھو ایاک نعبدو و ایاک نستین عمضہ بریلوی صاحب نے کوئی اس کا ترجمہ یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقادل جنانی مدد نہیں کیا ہوا صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے سید فرمان لیچاہ صاحب اہل تشیعوں کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے جونہ گھڑی صاحب اہل عدیس کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے اشلی تھانوی صاحب دیوبان کے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو آپ ان کو ادھر ہی لگ رہے ہیں اندھیں عربی زبان پہلل میں آپ شوق کے طور پر ضرور سیکھیں جب آپ اپنی زبان میں آپ کو ترجمہ کر دیا ہے علماء نے آپ آپ کو اگر اردو آتی ہے آپ اردو سیکھیں اگر آپ کو اردو نہیں آتی جو آپ کے اپنی زبان ہے صحابہ کرام علی مددوان کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا سوائے چند اصحاب کے اس لیے گنتی کے آپ کو قاتبینے وہی ملتے ہیں باقی لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تھے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے صرف عربی میں قرآن نازل ہوا ان کے لیے دائت کا سبب بن گیا آپ کی اردو میں کے قرآن نازل ہوتا تو آپ کو پڑھ لکھنے کیا ضرورت تھی سوائے یہ کہ اردو آپ کو سمجھ آتی ہوتی تو وہ کام کر دیا ہے نا عمضہ بریلوی صاحب نے کر دیا اشلی تھانوی صاحب نے کر دیا سید فرمان علی شاہ صاحب نے کر دیا مدودی صاحب نے کر دیا سب لوگوں نے جونہ گڑی صاحب نے کر دیا آپ کو جس پہ دل ٹھکتا ہے آپ پڑھیں تو صحیح نہ قرآن کا مزاج آپ کو خود بتائے گا کہ اس نے یہاں تو ترجمہ ٹھیک کیا تھا یہاں اس نے مسئلہ کر دیا ہم نے تو دیکھا ہے لوگ اپنے اپنے مسئلہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت تک پوچھا دیتا ہے تو یہ ویل انوینٹ نہ کریں عربی سیکھنے والا بارال کسی کو شوک ہے تو آپ ضرور سیکھیں پیلل میں اس کی ایسے قرآن کو ڈلے نہ کریں آل لیڈی جو ویل انوینٹ ہوئے میں پیئے ایجاد ہوئے میں مارکیٹ میں جب آپ کا ٹائر خراب ہو جاتا ہے تو یہ دی آپ کہتے ہیں میں پہلے ٹائر خود بناوں گا پھر میں گاڑی میں لگاؤں گا مارکیٹ میں بنا ہوئے آپ لگا لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں انگلیج میں ویل انوینٹ نہ کریں تو اردو ترجمہ ہوا ہے آپ اس سے استفادہ کر دیں اردو آتی ہے آپ کو عربی سیکھنے کے لیے میری نظر میں اس وقت ورڈ لیول کا کام جس بندے نے کیا ہے وہ ایک بندہ ہے فیصلہ باد کا ڈاکٹر اسراد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا پوتا شگرد ہے آمیر سہیل آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں آمیر سہیل ڈبل اے ایم آئی آر سہیل ایس او ایچ اے آئی ایل تقریبا سیونٹی پلس ان کے لیکچرز ہیں بلکل انہیں حروف تحجی سے عربی پڑھانی شروع کی ہے اور ایک جس کو اردو پڑھنی آتی ہے وہ عربی سیکھ جائے گا اور انتہائی متقی اور پریزگار آدمی ہے سب سے بڑی بات کہ وہ مولوی نہیں ہے وہ ہماری طرح دنیاوی طور پر ایجوکیٹڈ بندہ تھا اس نے شوق سے عربی سیکھی اور اب ایسی عربی سیکھی ہے کہ کسی عربی جاننے والے کو بھی ایسی عربی نہیں آتی اور انہیں عام آدمی تک وہ عربی پہنچا دی ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں ریکارڈنگ میں آپ ایک لیکچر بھی دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یار اس بندے نے تو عربی ایسے پڑھائی ہے کہ یہ تو کسی پریمری سکول کے بچے کو بھی عربی اس سے پڑھائی جائے نا اردو میں اس نے پوری عربی پڑھا دی ہے تو ستتر لیکچر آپ کو پورے کور کرنے کی ضرورت نہیں آپ بیس پچیس لیکچر جی کریں گے آپ کو بیسک بلوپرنٹ قرآن حکیم کی اور انہوں نے تارگٹ پھر قرآن پاک کو ہی کیا ہے کہ قرآن پاک کی عربی لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے اور سٹیپ وائز وہ لے کے چلیں آمیر سحیل یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میں دیوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے لیکن میں تو جس کی بھی کوئی پوزیٹیو چیز ہے میں اس کو انٹروڈیوس کرواتا ہوں الحمدللہ آل لیڈی وہ جس مجلس میں انہوں نے ریکارڈنگ جیساں یہاں پہ تو ستر ایسی لوگ بیٹھے ہیں ان کی اس مجلس میں تو پندنہ سے بیس بند ہیں جنہوں نے وہ کلاس پڑھی ہے لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگ وہ کلاس دیکھ چکے ہیں تو وہ آمیر سحیل صاحب کی کلاسز آپ دیکھیں عربی سیکھنے کے لئے اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ ایک قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بکشش ہو گئی تو اچھا اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی تو بکشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور صورت الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرگرے سے پہلے اگر ایکزیکٹ نظہ کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کیڈمی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیمارییں چھپا رہے ہوتے ہیں گورا نہیں چھپاتا وہ تو ڈریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہیں ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈکلیر ہو گیا اور ڈاکٹر کیر ایڈی تین چار مہینے نکالے گا تو ابھی اس کا نزہ کا عالم شروع نہیں ہوا آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی اب تمہاری لائف اتنی ہے تاکہ وہ توبہ تو کرے یار اس کی بکشی جو جائے گی اس کی تو مہج لگ جائے گی بتا دینا چاہیے اس کو بلکل نہیں چھپانا چاہیے چھپا کے یا تو آپ اس کو چار مہینے کو چار سال نہیں کر سکتے یہ تو اسٹیبلش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے رسل تک جی سکتا ہے اگر وہ تھرڈ یا فور سٹیج کا کینسر ہے اس کو فورا بتائیں اس کو تاکہ وہ توبہ کر لیں نزہ کے عالم میں توبہ نہیں ہے وہ قرآن حقیم میں ہے آل آن اب توبہ کی تُو نے یعنی وہ فیرون نے بھی ڈھوپتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لائے اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے نزہ کے عالم سے پہلے پہلے تب توبہ قبول ہے تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے ہم نے کافی دفعہ سنا ہوا ہے اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے وہ کہتا ہے فلان جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجوع لانے کا نام توبہ ہے وہ اس نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی اپنی رحمت کی وجہ سے اور بخاری مسلم میں آتے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا وہ نہ بھی سمیٹ تھی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا اس کو انہوں نے لیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی وہ مالک نیمت میں سے اور ان کے پھر کیوں دوزک میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی شہید ہونے کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے ان کا معاملہ بھی سخت ہے ایک لائق شاگید جب دونمری کرتا ہے تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے نلائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا یہ دنیا کا بھی رول ہے یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا یہ بخاری میں بھی ملتی ہے مسلم میں دیٹیل سے ہے غزب خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضو کرواتا تھا نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ علیہ السلام کا خادم تھا آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو جبکہ اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی سے پینا دی گئی اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا مالِ غنیمت میں سے ایک رسی بھی اس نے علاقہ بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے عیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیے جائے گا آپ کہیں جی نبی کی بیوی کو دگنا کیوں اس لئے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے اسی طرح سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی اہرہ پیرییں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالی کا معاملہ سخت ہے ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو اندر سے اس نے ایمان نہ لیا ہو لیکن یہ یعنی یہ بائد ہے اس پہ میں فٹ نہیں کرتا لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قطع میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ اکرام ایک سے ابھی کہتے ہیں وہ تو اتنی یعنی بہادری دکھا رہا تھا میرے دل میں وصفص آیا یہ دوست کی کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے پیچھے ہو لیا اند پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کی اور اپنے آپ کو ہلا کر لیا تو انہوں نے وہی سے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ وسلم نے سچ کہا تھا اور نبی علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی تو آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس کا پچھلے سارا معاملہ جو ہے وہ زیرو ساملٹی بلائی ہو جائے گا تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی ویسے اس کو دوست کی کہا گیا تو نبی علیہ وسلم کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی آج آپ کسی کی جنت دوست کا فیصلہ نہیں کر سکتے جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے یہ جو جنت کے ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوست کے ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے کیا مسلم کسی ہندو کے ہاں نوکری کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا جھوٹھا کھا سکتا ہے کوئی مسنا نہیں ہے کھا سکتے ہیں نوکری بھی کر سکتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ حلال ہونی چاہیے چیز ہندو کا زبیہ حلال نہیں ہوگا وہ صرف اہل کتاب کا زبیہ سورة المائدہ میں آیا ہے کہ انہی کی عورتیں بھی حلال ہیں اور انہی کا زبیہ بھی حلال ہے جو بت پرست ہیں ان کا آپ ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ ویسے بھی ویجیٹیرین ہی ہے وہ گوش وغیرہ تو اومن نہیں کھاتے ہیں تو وہ کھانا ان کے گھر کا پکا ہوا ہے اگر وہ حلال کھانا پکا ہوا ہے اور ایسے تیل میں پکا ہوا ہے کہ جس کے اندر کھنزیر نہ پکایا گیا ہو یا ایسے حرام مردار گوش نہ پکایا گیا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے اسلام کوئی اس طرح کی نفرت نہیں سکھاتا دوسری طرف یہ جتنی نفرتیں ان لوگوں نے پھلائی ہیں یہ لوگی لوگوں کو واقعات سنا رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی کافروں کے لیے بچھا دی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے آہر کے دور میں یہ واقعات بھول کیوں جاتے ہیں اور کیوں اس سختی کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کھانا بھی نہ سب کچھ کریں گے دلی لگاؤ کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے باقی دنیا بھی معاملات میں کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہے کسی بھی مقتب فکر سے کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے آپ دنیا بھی معاملات اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اچھا جی کونسی عدیث صحیح ہے کونسی عدیث ضعیف ہے اس کے بارے میں کہاں میرے بھائی یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے بخاری اور مسلم تو صحیح ہیں نا اہل سنت مان رہے ہیں نا تو آپ پہلے پوری زندگی بخاری مسلم مجھے پڑھ کے بتائیں نا سیون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ سکسٹی تھری عدیث بخاری میں اور اتنی مسلم کے اندر ہیں یہ پندرہ ہزار کے قریب بنتی ہیں آپ پہلے یہ تو پڑھیں قرآن ہی لوگوں نے ترجمہ سے نہیں پڑھا جو اس سے آدھ ہے وہ نہیں پڑھا ہوا تو آپ یہ پڑھیں نائنٹی پرسن دین آپ کو اسی میں مل جائے گا اس میں کوئی صحیح ضعیف والا چکر نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر جن عدیثوں کی نمبرنگ بھی ہوئی ہے وہ صحیح ہے باقی مسئلہ نمبر 36 میرا ریکارڈڈ ہے ضعیف الاسنات اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سارے شوئی ریزولف کی ہیں اور مشکات المصابی کے اوپر میرا ایک لیکچر بھی ہے کہ یہ انسائیگروپیڈی آف حدیث ہے مسئلہ نمبر 111 بھی وہ آپ دیکھ لیں مشکات المصابی کی شرعہ مل سکتی ہے شرعہ لینے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی شرعہ تو بڑے لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ شرعہ ہی کی ہوئی ہے شرعہ ہی نکالا ہوئے اس میں سے حدیث کچھ لکھی ہوئی ہے اور ڈیٹیلز آگے سے اس کے بالکل اُلٹ کی ہوئی ہیں حدیثیں بلکل واضح ہیں جو ہے آپ ان کو اس طریقے سے پڑھیں اور وہ اریجنل کتابوں سے لی گئی ہیں بخاری سے مسلم سے بدعو سے تنمزی سے نسائی سے ابن ماجہ سے یہ شرعہ والا دھوکہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا ہے کہ جی وہ شرعہ کرنے سے کوئی مسئلہ کوئی بیچ میں سے ایسا مسئلہ نکنا نہیں آپ پڑھیں وہ چند ایک مسائل ہیں جس میں کبھی کوئی کمپیلٹیو سٹیڈی کی ضرورت پڑتی ہے اثر بائیس شرعہ اسی وقت کرنی پڑتی ہے جو بات لکھی ہے جب آپ نے وہ نہیں ماننی آپ دیکھ لینا ہے بریلوی مقدمہ فکر کے علماء نے تیرہ جلدوں میں بخاری کی شرعہ لکھی ہے بخاری خود تین جلدوں پہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں اس لیے لکھنی پڑی کہ بخاری میں تو ہے نماز کا طریقہ رفول یہ دینس ہے انہوں نے بتانا ہے نہیں رفول دینس ختم ہو چکا ہے تو آپ وہ والا چپٹر جو پانچ حدیثوں والا ہے ان کو پچاس صفحے کالے کرنے پڑیں گے کیونکہ آپ کو کاؤنٹر کرنا ہے نا شرعہ لکھ کے تو تو پھر آپ کو لبی لبی لکھنی پڑے گی تو اس لیے یہ شروعات سے بچیں جو کچھ لکھیں آپ کو اسی طریقے سے فالو کریں اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے اور لڑکی میں دینی اور دنیاوی ساری خوبیاں ہوں ماشاءاللہ یہ کون سے لڑکا لڑکی ہیں جی ساری خوبیاں موجود ہیں مگر لڑکی اور لڑکی گھر والے نہ مانے تو وہ کوئی سٹیپ لے سکتے کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے جوتیاں مارنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے سٹیپ لیتے ہیں اسلام میں ولی کی جات کے بغیر لڑکی اپنا نکاح نہیں کر سکتی نکاح باطل ہے سنے بن باجہ میں پورا باب موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح باطل ہے ولی کی جات کے بغیر جو لڑکی ہے وہ اپنے ولی یعنی اپنا باپ یہ بڑا بھائی اگر باپ نہ ہو تو اس کی جات کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی سٹیپ کوئی لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سٹیپ آپ لیں گے بھی میرے بھائی لگ پتا جائے گا بادش کبھی آپ نے لف میریج کامیاب ہوتے ہوئے دیکھی ہے آپ کو ٹی وی پہ جتنے ہی یہ خاند نے بیوی کو قتل کر دیا بیوی نے خاند کو قتل کر دیا یہ ساری لف میریجز ہوتی ہیں ارینج میریجز کی کامیابی کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہیں اور لف میریج کی سیکس کے پوائنٹ اگر اسے دیکھنے کا نام تو نہیں یہ تو ایک دم ہے اس رشتے کی پورا آتھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے شادی کے بعد ایک پنڈورا باکس کھول جاتا ہے کئی اور رشتےوں کے مسئلے پھر وہ خوشی کمی کے مسئلے اور کتنے ایشو جڑے میں ہیں وہ لڑکا لڑکی دیکھ رہے ہوتے ہیں بس یہ پسند آگیا وہ پسند بھی تو اڑی ختم ہو جائے گی چار دن لاکھ پتا جائے گا باز بینک کرنٹ کاؤنٹ پر سارفین کو کچھ پوائنٹ دیتے ہیں جیسا کہ بینک الفلا پیسے کے بدلے میرے بھائی پیسہ لینا جو ہے نا وہ غلط ہے یا کوئی بھی بینفٹ لینا اللہ یہ کہ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ میں اتنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں اور تم اپنا کاروبار مجھے ڈیکلیئر کرو کہ تم کیا کاروبار کر رہے ہو پھر اس کے اوپر آپ کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے اس پروفٹ کی پرسنٹ ایج تو فکس ہو سکتی ہے پروفٹ یا انعام فکس نہیں ہو سکتا یہ سود ہے اسلامیک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا لکھ کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں آپ کو میرا کلپ کھل جائے گا اچھا جی اسلام علیکم جناب سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شور اس سے چھ سال سے لا تعلق رہا اس کے گھر سے بھی دور رہا تو اس کے طلاق اس کو طلاق بھی نہ دی تو اس شخص کے مرنے کے بعد کیا عورت کو اپنی عدد پوری کرنی ہوگی بلکل کرنی ہوگی کیونکہ وہ اس کی بیوی ہی ہے شریع طور پہ یہ جو بالوں کے دماغ میں ہے نا کہ جی ایک بوڑی عورت ستر سال کی بیوہ ہوگی ہے جی اس کو تو اپیریٹس نہیں آ رہے وہ تو عدد تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہو جائے نہیں عدد شریع حکم ہے پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہونا تو ایک ایشو ہے نا سب سے بڑی بات جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ہر عورت نے اپنے مرد کے مرنے کے اوپر چار مینہ دس دن سوک کرنا ہے سوک تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے ہاں اگر وہ پرگنینسی ایڈنٹیفائی ہو کہ اس کا سوک ختم ہو جائے گا چاہے وہ اسی دن ڈلیوری ہو جائے چاہے پانچ مینے بعد ہو اگر وہ چار مینے دس دن سے آگے بھی جائے گی پھر اس کی عدد بھی بڑھتی چلی جائے گی تو لا تعلق رہا جو مرضی رہا عدد تو آپ کو پوری کرنی ہے عدد جس عورت کی پوری نہیں ہوگی وہ عورت وہ ہے جس کی یعنی کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے وہ غیر مدخول ہے اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں باقی یعنی یہ معاملہ نہ تھا کچھ لوگ عذابِ قبر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ٹھہرے گا پہلے عذاب دے یا قیامت میں حساب ہوگا عذاب پہلے اور حساب بعد میں یہ میرے بھائی اس کی اپوری تو میں نے پورا لیکچر رکارڈ کر رہا تھا مسئلہ نمبر ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی ٹھیک ہے جی ایک سو سترہ اے اور ایک سو سترہ بی جزا کر لو خیرہ عذابِ قبر میں نے دس قرآنِ حکیم کے ریفرینسز سے ثابت کیا تھا اور بخاری مسلم کی سترہ سیول اسناد حدیثیں دو پورشن میں ایک سو سترہ اے جو ہے وہ قرآنِ حکیم سے حوالے ہیں اور ایک سو سترہ بی جو ہیں وہ احادیث ہیں اس میں میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ان کی ڈاکٹر آئیں نہیں تو میں نے توڑی تھی قرآنِ حکیم میں سورہ سجدہ کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دے گا تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ اس کے لئے اللہ نے عذاب کا لفظ استعمال کیا تو اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں عذاب کیوں ہوتا ہے تو میں نے بتایا عذاب کی چار شکلیں قرآن سے ثابت ہیں زندگی میں موت کے وقت قرآنِ حکیم میں کئی جگہ ہے کہ موت کے وقت ان کے موہوں اور پیٹھوں پہ توڑے مارے جائیں گے یہ تو قرآن میں آئے تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈاکٹر آئین خود توڑ دی ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو عذابِ قبر دنیا میں بھی ہے موت کے وقت بھی ہے عذاب جو ہے قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے مسئلہ ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی میں میں نے مکمل دلائل بیان کی ہے قرآنِ پاک سے اگر کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا اور جو حدیثوں کے ماننے والے ان کے لیے ون سیونٹین بی ہے قبر کے اندر پکی ہوئی اینٹ لگا کر بنانا اور مٹی کا لیپ کرنا قبر کے اندر بھی کوشش کریں کہ کچھی اینٹی لگائی جائے باقی جو حدیث ہیں مسلم شریف میں کے قبروں کو پکا مت کرو مسئلہ نمبر میرا ٹونٹین سیون ہے گمت خزرہ کے اوپر قبروں کے اوپر مزارات کے اوپر ڈیٹیل سے میں نے یہ ساری حدیث ہیں بیان کی ہیں رسرچ پیپر نمبر ون ہے میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے اچھا ایک بعض لوگوں میں مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے بلکل جھوٹ ہے بغاری مسلم میں مجود ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا کھانا کھرانے کے دوران صحابہ اکرام سے یہ بلکہ حدیث شفاعت جو ہے آخرت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت والا معاملہ یہ تو آپ نے بکری کا گوش کھانے کے دوران صحابہ سے بیان کی ہے جائز ہے تو باہر سے پکی نہ بنائی جائے مسلم شریف میں حدیث ہے قبر پکا کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک پوری مارت نہ کھڑی کر دی جائے اگر باؤنڈری ہو اور ایک بالیس تک اونچی ہو تو یہ جائز ہے اونٹ کی کوہان جتنی وہ سعی بخاری میں موجود ہے 1390 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام کی قبر اور ابو بکر عمر کی قبریں سیدنا صفیان تمبار نے دیکھی تھی اونٹ کی کوہان جتنی اوچی تھی یعنی ایک بالیشت یعنی آپ سمجھ لیں زیادہ زیادہ ایک فٹ تک یا دس انچ تک تو اندر سے اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے یعنی پکی انٹ لگا لیتا ہے یا پتھر لگا لیتا ہے تو جائز ہے باہر سے جو ہے نا وہ بہت اونچی نہ کی جائے صرف پتھر یا سنگریزے رکھ کے صرف قبر کی نشاندہی یا وہ سرہانے والی سیڈ پر رکھ لیا جائے کوئی پتھر جیسا کہ بدعود میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سرہانے ایک بڑا سا پتھر رکھا تھا اور کہا میں اپنے بھائی کی قبر کو اس سے پہچانوں گا یہ سارے مسائل میں نے مسئلہ نمبر 27 میں بتا دیئے وہ آپ دیکھ لیں اچھا جی جس مسجد میں میں نماز بڑھتا ہوں اس کا امام صاحب جائری نمازوں میں وقفہ نہیں کرتا اس کے پیچھے خموشی اختیار کروں یہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیئے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ پہلی بات ہے اس امام صاحب کو سمجھائیں کہ بخاری مسلم میں واضح احادیث موجود ہیں کہ سورة الفاتحہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اس کو یہ بھی بتائیں قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے خموشی سے سنو اور متوجہ ہوا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس کے تحت آپ امام کے ساتھ ساتھ سورة فاتحہ نہیں پڑھ سکتے مسئلہ نمبر 84 میرا ریکارڈڈ ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نبی علیہ السلام سکتہ کیا کرتے تھے رکوع سے پہلے جس میں امام ہموش ہو جاتا ہے اور مقتدی فاتحہ پڑھتا ہے جس طرح ہم کرتے ہیں یہاں پہ جاری نمازوں میں تو ایسے امام کو پہلے ایڈوکیٹ کریں اگر پھر بھی وہ سکتا نہیں کرتا تو آیات کے دوران جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لیتا ہے اس دوران پڑھتے جائیں اور وہ بھی اگر نہیں لیتا کانٹینیوس پڑھتا جا رہا ہے جیسا کہ وہ حرم مکہ کا امام ہے مدینہ شیف والا امام تو سکتے کرتا ہے مکہ والا نہیں کرتا تو پھر آپ زیرہ مجبوری ہے فاتحہ کے بغیرے تو نماز نہیں ہونی ہے اب اس کا وبال اسی کے اوپر ہے آپ اس کے بیچے نماز پڑھیں اور سورہ فاتحہ آپ ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ کی نماز ہو جائے فاتحہ چھوڑ نہیں سکتے فاتحہ پڑھ نہیں پڑھنی ہے ٹھیک ہو گیا کیا غیر مسلم کو سلام کرنا ہے اسلام کا جواب دینا جائز ہے بالکل جائز ہے میرا اس کے اوپر قریب ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا تو میں نے سارے دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے بھی دلائل کا ترضیہ کیا ہے کیا سرکاری ملازمت میں جی پی ایف فنڈ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ پرومیٹنٹ فنڈ اس پر انٹرسٹ لینا سود ہے بالکل سود ہے جی ہم نے تو انٹرسٹ فری کروا ہے آپ انٹرسٹ فری کروایں کیا اسلام تری سکسٹی میں احادیث کی کتب مکمل ہیں مکمل تو کوئی نہیں ہے کتب ستہ برل موجود ہیں اور مشکات اگر آ جائے گی تو آپ سمجھیں کہ نائنٹی پرسن زیادہ آپ کے پاس انسیکلو پیڈیا آ جائے گا مشکات کی پرالموس کام مکمل ہو چکا ہے زائد بھائی پتہ نہیں کب اس کو مکمل کرتے ہیں میں فون پر ان سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ ٹائم ملا تو کہ وہ کریں برل ہماری جو یہ مین سٹیم کی جو اہل سنت کی چھے کتابیں ہیں صحیحین بخاری اور مسلم اور سنن اربا ترمزی ابودہو نسائی بن ماجہ یہ اسلام تری سکسٹی میں کور ہیں پرائز بانڈ کی شریعہ حصیت کیا ہے اگر پرائز بانڈ سے براد آپ وہ سٹیٹ بینک کا وہ بانڈ لے رہے ہیں کہ جو ہزار پے کا بانڈ ہے اور اصل رقم ڈوبتی نہیں ہے نکل آئے تو نکل آئے ورنہ ہزار پے آپ جا کے دوبارہ لیکویڈیٹ کروا سکتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے اس کے دلائل کے ہیں وہ اکلادہ سے باملہ ہے اس وقت میں اپنا ایکسپورٹ اپینین دے رہا ہوں وہ جائز ہے البتہ یہ کبھی کبھار وہ ریفل ٹکٹ آتے ہیں دس روپے کا بیس روپے کا کہ آپ لے لیں یا تو نکلے گا یا ڈوب جائے گا وہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے انشورنس کی شریعہ حصیت انشورنس بڑا اچھا کام ہے لیکن اگر یہ سودی کاروبار کے اوپر نہ چل رہا ہوتا میرا یوٹیوب پہ کلپ لکھیں اسلامیک بینکنگ انجینئر محمد علی مرزا اس میں میں نے یہ سارے سوالات کے جوابات دیئے ہیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بات کی ہے انشورنس کے بارے میں بھی کی ہے اسلامیک بینکنگ کے اوپر بھی کی ہے سٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی سٹاک ایکسچینج بھی جو وہ حلال کمپنیوں کا کاروبار ہے سٹاک ایکسچینج میں جس طرح پیکیجز ہیں پی ایس او ہے یہ حلال کاروبار ہے نا کہ یہ نہیں حلال چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں ان کے اگر آپ شیرز لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ڈیویڈنٹ جس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں وہ ملتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے لیکن وہ ریجسٹرڈ ہونی چاہیئے سٹاک ایکسچینج میں جن کی اینویل رپورٹ بھی نکلتی ہو وہ آج کل کچھ فرضی کمپنی ہیں بھی یوٹیوب کے اوپر گوگل میں وہ آپ ویب سائٹس چال رہی ہیں ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہے ایک نوجوان جو دین کو صحیح حق طریقے سے ماننے کے لیے تیار ہے وہ ہر تاثب سے بالہ تار ہو کر قرآن کا کچھ علم رکھتا ہے اسلام کے لیے وہ کیا رول ادا کرے اسلام کے لیے یہ رول ادا کرے کہ وہ قرآن پر پہلے خود عمل کر کے رول مارڈل بنیں کہ جی ایس طرح نہیں ہوتے جی مسلمان مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں وہ یہ بن کے بتائے اس کے بعد اپنے گھار والوں کو بی بچوں کو بہن بائیوں کو ماں باپ تک دعوت پہنچائے یہ تو اس کے فرض ہے باقی اس نے جتنا گھڑ ڈالے گا ہتنا میٹھ ہے فلال اس کو کرے کہ اپنے پانچ یہ چھ فٹ کے اوپر اسلام نافذ کرنی کوش کرے یہ سب سے مشکل کام ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے تو لوگ نکل پڑتے ہیں اپنی اصلاح بڑا مشکل ہے کیا مسلمان سے یہ اپنا تعرف کافی نہیں ہے پاکستان میں تو سب لوگ مسالک سے جڑے ہوئے ہیں جس میں کافی شدت پائی جاتی ہے یہ شدت محبت میں کیسی بدلی بدلی جا سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ جائے تو آمننا و صدقنا کافی نہیں ہے بلکل کافی ہے ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں یہی تو لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اس کے اندر ہرڈل جو ہے وہ بزرگ پرستی اور مسلک پرستی ہے اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن حکیم کو خالی ماننا نہیں قرآن کی بھی ماننی ہے وَعَتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفَرْقُوا کے تحت تفرقوں میں مت پڑھیں اور کتاب و سنت کے دلائل کو لے کے چلیں اور اس کے لیے تو تارِ جمیز صاحب تو کہتے ہیں اپنا چھوڑو نہ اور دوسروں کا چھیڑو نہ میں کہتا ہوں اتحادِ امت کے لیے چیز ضروری ہے اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے سب کے چھیڑ کے دیکھو سب کے پاس جو حق ہے وہ لے لیں اور باطل کو چھوڑ دیں اگر آپ کہیں گے میں نے چھوڑنا ہی نہیں ایک قادیانی کہ میں نے اپنا فرقہ چھوڑنا ہی نہیں ہے اتحادِ امت میں کروانا چاہتا ہوں تو اس کو حدبہ نبوت کبھی سمجھائے گی اسی طریقے سے باقیوں کا بھی یہی حال ہے اپنا پہلے چھوڑنا ہے کیونکہ سب سے بڑا جرم تو آپ نے خود کیا ہوا ہے آپ لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا چھوڑ دیں اپنا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں سب کو چھوڑوائیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پوچھائیں ایسی متلقہ جسے رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے اس کی طلاق کا طریقہ اور عدت کیا ہے رخصتی سے پہلے جب طلاق ہوگی ہے تو عدت تو آئی کوئی نہیں ہے بس طلاق دے دی تین دی ایک دی جتنی بھی دی وہ تین کے برابر ہیں طلاق دیتے ہی وہ فارق ہوگی البتہ یہ ہے کہ حاکمہ عادہ ادا کرنا ہوگا اس کو وہ صورت و نساء کے اندر آئے اور باقی پاکستان میں یعنی وہ ریٹن میں بھی دینا پڑتا ہے یہ یاد رکھیں کہ متلقہ عورت جو غیر مدخولہ ہے یعنی رخصتی سے پہلے تو ایسی عورت کو اگر تین طلاق بھی ہو جائے اس عورت سے دوبارہ نکا ہو سکتا ہے ویسے مدخولہ عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں دوبارہ نکا نہیں ہو سکتا اور اس میں طلاق سے روجو کا طریقہ یہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں طلاق اور روجو کے والے سے میرا کلیپ کھل جائے گا اس میں میں نے ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں کہ ایک خولہ والی عورت جو ہے وہ دوبارہ نکا کر سکتی ہے اپنے مرد کے ساتھ لیکن مطلقہ جس کو تین طلاقیں ہو جائیں اور وہ مدخولہ بھی ہو یعنی رخصتی کے بعد تو وہ دوبارہ نہیں اس کی طرف روجو کر سکتی ہے ہاں شریح حلالہ ایک لادہ چیز ہے ایک وہ حلالہ ہے جو کہ اصل میں حرام ہے جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کی کوئی ایسیت نہیں ہے وہ آپ کلیپ دیکھ لیں تذکیہ اور احسان کے موضوع پر کوئی کتاب قرآن حکیم اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں صحابہ کرام کا تذکیہ بھی اسی سے ہی ہوا ہے نا میں آپ کو قرآن کے بعد کونسی کتاب دوں ایک عربی مجھے اگر کہے گئے قرآن دیں مجھے اور میں کہوں نہیں میں قرآن کا عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو دیتا ہوں قرآن پہلے ہی عربی میں عربی میں ترجمہ کر کے اس کو کیوں دوں تو آپ قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا آپ علیہ السلام کے بارے میں نبی علیہ السلام قرآن حکیم ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کو کتابوں حکمت سکھاتے ہیں اس سے پہلے یہ کھری گمرائی میں تھے لوگ تو صحابہ اکرام کو گمرائی سے ہدایت قرآن کے ذریعے ملیا تذکیہ نفس قرآن ہی ہے حدیثیں پڑھنی ہیں تو بخاری میں کتاب الرقاق چپٹر ہے مسلم میں کتاب الرقاق چپٹر ہے اور آپ کو کمبائنڈ فارم میں چاہیے تو میں بار بار کہوں گا آپ تو کہ مشکات المصابی is the encyclopedia of حدیث تیسری جلد میں کتاب الرقاق چپٹر میں بخاری مسلم ابو دعوت ترمزین اسائی بن ماجہ سے تذکیہ نفس کے اوپر دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رجان سے لیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں وہ مشکات کی تیسری جلد میں کتاب الرقاق چپٹر میں آپ کو مل لیں گی وہ آپ پڑھیں ٹھیک ہوگی جی؟ صحیح حسن موضوع ضعیف حدیث کی بیسک ڈیفنیشن اس کے اوپر سرچ پیپر نمبر ٹین ہمارا ہے جناب یوٹیوب کے پر اپلوڈڈ ہے وہ آپ پڑھ لیں آپ کو اس کی ڈیفنیشن اس میں سے مل جائیں گی باقی کبھی موقع ملا اس کے اوپر ڈیٹیل بھی ایک لیکچر انشاءاللہ ریکارڈ کرا جیں گے تحریکِ احیاء دین کے لیے اخلاقیات اور عملِ صالح کی اہمیت بنیادی ہے یا جہاد ضروری ہے عربی میں تو جہاد کہتے ہیں کوشش کو قرآن حکیم میں آیا ہے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرًا اے نبی علیہ السلام کافروں کی باتوں کا برا مت مانی ہے اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں اور یہ مکی صورت ہے اس وقت تو قتال فرض ہی نہیں ہوا تھا تو سب سے بڑا جہاد نفس کے خلاف جہاد ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 52 کے تحت وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرًا باقی اس کی عالی ترین شکل جو ہے وہ قتال ہے وہ تو ظہر ہے اپنے سرکمسٹانسز کے ساتھ ہی ہے اب جب کہ گورنمنٹس بن چکی ہیں ملکوں کی باؤنڈریانس دیفائن ہو چکی ہیں اب ہر بندے نے جہاد اور قتال نہیں کرنا بلکہ اب فوج کا ہی کام ہے اور آپ انڈریکٹلی شریک ہیں آپ کے ٹیکسز کے پیسے سے ہی ڈیفینس کے بجڈ میر ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اس جہاد کے اندر شامل ہیں یہ نہیں ہے کہ جس بندے نے آگے بندوق اٹھا گے گیا وہ ہی جہاد کر رہا ہے نہیں جو پیچھے سے بھی اس کو لوجسٹک پروائیڈ کر رہا ہے یا فیننشلی سپورٹ کر رہا ہے جسنا کہ پاکستانی عوام اگر آج 8090 روپے لیٹر پٹرول بڑھواتی ہے تو اس میں سے ہر لیٹر کے اوپر 30-40 روپے یعنی تقریباً 40% وہ ٹیکس کٹواری ہوتی ہے اور وہی ٹیکس جو ہے وہ ڈیفینس کے بجڈ کو میٹ کرتا ہے تو سب لوگ ہی جہاد کر رہے ہیں اخلاقیات اور عمل سالح کی اہمیت بنیادی بلکل جی اخلاقیات اور سب سے بڑی خوش اخلاقی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائز پر پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے محرمات کی افاظت کی جائے اور عمل سالح وہ چار شرائط ہیں اللہ اللہ دین آمنو عاملو صالحات و تواسعو بالحق و تواسعو بالصبر تو یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے ماشاءاللہ نیکی کے کاموں میں دوستوں سے مقابلہ کرنا کیسا ہے مقابلہ ضرور کریں لیکن کسی کے آگے شیخی نہ بگاڑیں آپ نے اللہ کے لیے عمل کیا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اللہ دن ایک سخی کو اور ایک کاری کو اور ایک شہید کو بلائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سخی سے کہے گا بھئی تجھے اتنا مال دیا تھا اس نے کہا یا اللہ میں نے اتنا کچھ تری راہ میں خرچ کیا اللہ فرمایا کہا اس لیے نہیں کیا تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں سخی الٹا مو کر کے دوزخ میں کاری کو بلائے جائے گا وہ کہا میں نے اتنے لوگوں کو قرآن سکھایا اللہ تعالیٰ سکھایا کہ لوگ تجھے کاری کہیں اور تری تعریف کریں تو تجھے دنیا میں عجر مل چکا اب میرے ہاں کوئی عجر نہیں ہے اسے بھی اندہ مو کر کے دوزخ میں ڈالا جائے گا شہید جس سے کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی جان دے دے اللہ کے لیے اللہ فرمایا کہا تو نے اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں کہیں بڑا بہادر تھا میرے ہاں تیرے لیے کوئی بھوکت نہیں ہے تو آپ مقابلہ ضرور کریں لیکن مقابلہ کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اوپر خود اللہ کا چک ہے جیسے اس ماہ میں کون زیادہ نمازیں جماعت سے پڑے گا ٹھیک ہے پڑے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا اور اپنے اللہ کا معاملہ جو ہے نا وہ اکٹ مطلب وہ رازمی رہنے دیں اور باقی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے خود جو ہے مقابلہ کریں اپنے نفس سے مقابلہ کریں کسی دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہ کریں کیونکہ آپ کا اپنے ساتھ مقابلہ کرنا ہی آپ کی آخرت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا دوسرے کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ جب چیزیں اپنی ہائلائٹ کریں گے ایک تو نیکی بھی کر رہے ہوں گے دوسرہ وہ نیکی ہیں آپ ریاکاری کے ذریعے ضائع بھی کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ بھی چانسز ہو جاتے ہیں دیجی پرچیوں نے سوال تو ختم ہو گئے ہیں ہاں دی میں بتاتا ہوں یہ 99 قتل والے معاملے میں بھی یہ جو انہوں نے ہائلائٹ کیا کہ جی وہ تو حقوق علیباد کا معاملہ تھا اللہ تعالی نے کیسے معاف کر دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پبلک میں مشہور ہے اللہ تعالی معاف نہیں کر سکتا حقوق علیباد کو یہ تو کلماتِ کفر ہیں اللہ کی مرضی معاف کرے مجھے بتائیں کہ حقوق علیباد بڑی چیز ہے یا شرک اور توحید کا مسئلہ بڑھا ہے وہ علا مسئلہ بڑھا ہے نا وہ بھی اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالی معاف نہیں کر سکتا یہ نہیں بولنا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے معاف کرنے ہیں اللہ تعالی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ ہی معاف کرے لیکن یہ قانون نہیں ہے اللہ تعالی چاہے تو ایک بندہ زد میں آ جاتا ہے جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا اس کو بھی اللہ تعالی پھر راضی کروائے گا قیامت والے دن یہ حدیث ملتی ہیں تو یہ 99 قتل والا جو معاملہ ہے جب اللہ تعالی اس کی بکشش کر دی نبی علیہ السلام نے بتا دیا اب وہ جو لوگ 99 قتل ہوئے تھے اگر ان 99وں کو قیامت والے دن اللہ تعالی لالج دے دے جنت کی جو عادیث میں آتا ہے وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں اللہ کے ایک اکتہ پورے کروں گا بندوں کی میں مال اڑپ کرتا رہوں گا اللہ تعالی ہنڈ پر راضی کر دے گا نا یہ ایک ہی واقعہ میرے بھائی 99 قتل والا اور دیکھیں لوگوں کی دونمری کتنی ہے لوگ یہ 99 قتل والا واقعہ پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بخاری سے ایک عدیث پیش کرتے ہیں یہ ایک عورت تھی بدکار تھی اس نے موزے میں کتے کو پانی پلا دی اللہ نے بخش تھی اللہ چاہے تھے جناب چھوٹی جی نیکیتیں بھی بخش سکتا ہے یہ وہ میسج بسیکلی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نبی الاسلام یہ میسج نہیں تھے عمد کو دینا چاہتے ہیں آپ نے اس کو بیلنس کی ہے آپ نے یہ بھی بیان کیا اور ساتھ ہی اسی بخاری میں عدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور وہ بوکی پیاسی مر گئی اللہ نے اسے دوزک میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بات کی وجہ سے کسی بندے کو معاف کر سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی فلان گانے والی ہے وہ آرمینے گیارمی دیتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا آپ نے نہیں فیصلہ کرنا یا فلان گانے والی وہ جی ستائیس رمضان کو فوت ہو گئی ہے تو اب بخشش ہو جائے گی بخشش بھائی نیمونی کو ملی ہوئی ہے جو عشرہ مبشنہ ہے یا اصحابِ بدن ہیں یا صحابِ شجرہ ہیں باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہے وہ اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کے آپ دیکھیں یہ دیسے نہیں بیان ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پر پکڑ بھی سکتا ہے یہ چھوٹی گانے والی ہے یہ بیلنس کیا کریں اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی بات پر پکڑ بھی سکتا ہے تو وہ اس کا بھی الٹا مطلب لے لیتے ہیں کہتے ہیں تیہیں تیسی کا نیے نیکی کرنے فائدہ ہی کوئی نہیں کہ اکل نہ ہوئیتے موجہ ہی موجہ اکل ہوئیتے سوچے ہی سوچے جن کو اکل نہیں ہے وہ موجہ مار رہے ہیں جن کو اکل ہے ان کو سوچے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام کو تین دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے ایک دفعہ جب زمین انہوں نے مسجد نوی کی توسیح کے لیے وقف کی دوسری دفعہ کون کھدوایا تیسری دفعہ جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر سات سو اونٹ لدے ہوئے آج کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے کروڑوں نہیں اربوں ٹھیک ہے اللہ کی راب میں خرات کیے اس کے بعد تو نبی علیہ السلام فرمایا عثمان جنتی ہے اب جو مرضی کرے تو عثمان نے کیا فرنیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی جامعہ ترمزی کھول کے دیکھیں سیدنا عثمان کے بارے میں جامعہ ترمزی میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوں سے داڑی تار ہو جاتی تھی تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو تو جنت کی بشارت ملی بھی ہے انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں پہ فس گیا اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی اور جو ادھر سے نکل گیا اس کی منزلیں اگلی آسان ہو جائیں گی تو میں آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اس میں کہتا ہوں واقعی جنت کی گرنٹی انہی کو دی جاتی ہے جنہوں نے بعد میں اس کا نجائد فائدہ نہ اٹھانا ہو سانو لابج ہے تحسی کے تے کابو آنے ہیں کسی دے گرنٹی بھی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گرنٹی لے کے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے ورنہ تو ہارے بندے کو کہا جاتا ایک مجلس میں داس بندوں کو تو نہ کہا جاتا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ اور سید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو یہ گرنٹی دونا نا ان کو ملتی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں کونفیڈنٹ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس کا کوئی نجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے کیا مذہب کا لفظ اور اس کا کونسیفٹ اسلام میں بیدت ہے اگر نہیں ہے تو اس کا اوریجن کیا ہے یہ میں بتا چکہوں نے بیدت کوئی نہیں ہے یہ جو ہے نا وہ تو ایک سمجھانے کے لیے ٹرمز ڈیوائز کی گئی ہے اس کی بنیاد پر فرقہ واریت نہ کی جائے سکول آف تھارٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک بات سمجھ لیں میں سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں ایک کے ساتھ پکے نہ لگ جائیں ایک فرقہ نہ بنا لیں مذہب سکول آف تھارٹ کے طور پر تو ٹھیک ہے کہ جی میں یعنی اگر جسنا امام نوی لکھتے ہیں کہ ہم اگر اپنے ساتھ شافی لکھ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امام شافی کے مقلد ہیں بلکہ ہم اس لیے شافی لکھتے ہیں کہ امام شافی جو اصول احادیث کو جس طریقے سے سمجھتے تھے ہم اس میں ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں ہم ان کے مقلد نہیں ہیں اگر وہ کسی معاملے میں غلط ہیں تو ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے حدیث کی بنیاد کے اوپر تو مذہب میں نے پہلے بھی بتایا راستے کو اور ایک خاص سکول اف تھوٹ کو اڈاپٹ کرنے کو کہتے ہیں تو وہ مذہب ہنفی شافی مالکی ہمبلی اہل احادیث یہ سارے موجود ہیں اس میں جو جو صحیح چیز ہے وہ لے لی جائے اور جو غلط چیز ہے وہ چھوڑ جائے تو یہ ٹرمز ڈیوائز کی جا سکتی ہیں تراوی کا لفظ کسی احادیث میں نہیں آیا کیا ملائل آیا لیکن صحیح بخاری میں ماں بخاری نے باب باندھا ہے تراوی کے اوپر تو یہ ٹرم میں سمجھانے کے لیے سنتِ مُعَقْدَ یہ لفظ ہے مُعَقْدَ جس کی تاقید کی جائے مُعَقْدَ ٹھیک ہے جی مُعَقْدَ مُعَقْدَ کہتے ہیں تاقید چھوڑا تو حدیث میں تو دو ہی نمازیں آئی ہیں فرض اور نفل جن کو آپ سنتِ مُعَقْدَ کہہ رہے ہیں یہ نفلی نمازیں ہیں نبی علیہ السلام کی اس لیے جماعتم مسلمین والوں نے ایک مسئیبت کھڑی کیا انہوں نے کہا جی آپ اس کو سنت نہیں نفل بولا کریں کوئی فرق نہیں ہوتا آپ ٹرم تو ڈیوائز کی ہوئی ہے نا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ٹرم ڈیوائز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ورنہ تو بخاری مسلم سب سے بڑی بیدتیں ہو جائیں نعوذ باللہ تو یہ ٹرم اسلام میں اچھے طریقے ہیں جس سے اصلی دین متاثر نہیں ہوتا مینجیریل ایشوز اس پہ مسئلہ نمبر سیونٹی فائیو اے اور بی میرا بیدت پہ پانچ گھنٹے میں میں نے بیدت کے مسئلے کو ایڈریس کیا ہے بریلوی دوبندی ایک ایک سٹریم پہ ہیں اہل عدیس دوسری ایک سٹریم کے اوپر ہیں ٹھیک ہوگا جی تو اس حوالے سے میں نے یہ کلیر کر دیا دوری آزر میں لوگ بزبی لوگ شخصیت پرست ہوتے ہیں حالانکہ ابوبکر عمر عثمان علی تو قرآن پرست تھے قرآن پرست بھی کوئی نہیں تھا جی پرستش تو صرف اللہ کی ہوگی صحابہ اکرام بھی قرآن و سنت کے ماننے والے تھے پرستش تو اللہ کی ہے اور شخصیت پرستی تو ظاہرہ نہیں ہے اسلام میں اگر کسی کی شخصیت پرستی والا معاملہ ہوتا تو نبی الاسلام کے بارے میں ہوتا وہ بھی سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو چھے میں ہے نبی الاسلام آپ فرما دیجئے میں اور میرے اصحاب پوری بصیرت کے ساتھ اس دین کے اوپر ہیں ہم نبی الاسلام کے بھی مقلد نہیں ہیں ہم متبع ہیں مقلد ہوتا ہے اندہ بن کے چلنا حالانکہ چلا جا سکتا ہے قرآن میں تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں پھر بھی ہم مقلد کا لفظ نبی الاسلام کے لئے استعمال نہیں کرتے ہیں یہ نیٹوریس ورڈ ہے ہم پوری بصیرت کے ساتھ قرآن میں آتا ہے تم کہو اے نبی الاسلام میں اور میرے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ اس دین پر ہیں اندہ بن کے نہیں ہیں اندہ پان تو اسلام میں ہائی نہیں ہیں ہم نبیل اسلام کے بھی مقلد نہیں ہیں متبع سنت ہے آج میرے ساتھ فون پر بات کرنے کے حوالے سے ایک کوسچن لکھا ہے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتایا جس نے بھی فون پر بات کرنی ہے اسمان بھائی کے نمبر پر کال کریں انہی کے نمبر پر جب وہ ٹائم اویلیبل ہوگا آپ کو ٹائم دے دیں گے مجھ سے بات بھی کرا دیں گے اسمان بھائی کے نمبر ہے پلاس نائن ٹو تری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پلاس نائن ٹو تری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو جس نے بھی بات کرنی ہے رسچ پیپرز مگوانے ہیں ایڈریکٹلی کو مسئلہ ڈسکس کرنا ہے وہ اسمان بھائی اس سے ٹائم لے لے یہ بات کروا دیں گے لیکن کوشش کریں کہ مجھے بات کرنے کی بجائے بس دعاوں میں یاد رکھا کریں بعض لوگ صرف دل لگی کے لیے بھی فون کرتے ہیں ان کی محبت اپنی جگہ دل لگی کرنے ہی ادھر آ جائیں اتوار والے دن فون پہ یعنی آپ آپ لوگ کی تو محبت ہے لیکن آپ ایک بندے کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اتنے فون اس کو سننے پڑ دیں کوئی مسئلہ پوچھنے وہ بھی اسمان بھائی آپ کو بتا دیں گے کوئی لیکچر میرا بتا دیں گے بالکل کوئی مسئلہ حال نہیں ہوگا تو وہ پھر ایزے لاس ازار میرے ساتھ بات بھی کروا دیتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے میں خود اپنا پرسنل جو فون ہے وہ میرا اسی طریقے سے وہ پڑا ہی ہوتا ہے تو وہ اس کو میں اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں اس کا نمبر کرتا آجی اور کسی کا سوال ہے تو کر لیں اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ نبی وارث یا کہتے ہیں نبی وارث کیا یہ شرق زمرے میں آتا ہے یا بیدت زمرے میں آتا ہے دیکھیں نہیں اللہ نبی وارث نبی الاسلام کے مبارک دور میں تو یہ لفظ بغاری مسلم میں استعمال ہوا ہے کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے وہ جب کفار کے ساتھ معاملات چل رہے تھے وہ دینی احکامات کے پوائنٹ ایو سے ہمارے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جو اللہ نبی وارث کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ جیسے ہم خدا حفظ کہتے ہیں وہ اس کونٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو انتہائی گستہانہ کلمات ہیں اور میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رزق تقسیم کرتے ہیں ریپلائی ٹو امام آمزہ بریلوی آمزہ بریلوی صاحب نے ایک شعر لکھا رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عطا اللہ فرماتا ہے لیکن تقسیم نبی الاسلام کرتے ہیں اور انہوں نے ایک حدیث کا ادھورہ ترجمہ کیا جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم چپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی یہ مشکات میں بھی شروع میں کتاب العلم میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فک اور سمجھ اطاف فرما دیتا ہے اللہ دیتا ہے میں تو تقسیم کرتا ہوں یعنی یہ دین کا علم میرا ذاتی نہیں ہے میں اللہ تعالی جو مجھے سکھاتا ہے میں سکھاتا ہوں انہوں نے آخری ٹکڑا پکڑ لیا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں ان کا یہ روٹی تیرا کھاواں تیرے گیت کھاواں یا رسول اللہ وہ شیر لکھ دئیے اور اسی طریقے سے پانی ہے انہی کا پانی کھانا ہے انہی کا کھانا ہم انہی کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے ہیں یہ سارے شیر انہوں نے بنا لیے حالانکہ اس میں تھا کہ دین کا علم تو ظاہر ہے صحابہ اکرام بھی کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں لیکن جو تقویدی امور ہیں وہاں تو نہیں مسند احمد کے اندر ردیس ہے العدب المفرد امام بخاری کی کتاب میں ایک صحابی نے حضور کو کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ وہ شکتہ اللہ کے رسول جو آپ چاہے ہو جو اللہ چاہے آپ فرمائے اجعلتنی للہ نبدا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا بل بلکہ کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے اچھا اس سے ابھی نے آگے سے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں میں جو وہ آپ کو اللہ کی اتاں صحیح مان رہا ہوں نا آپ کیوں اس کو نیگٹیو لی لے رہے ہیں دیکھیں میں اللہ کی اتاں صحیح اس کے ازن صحیح مان رہا ہوں یہ صحابہ اکرام کے دماغ میں اس قسم کی باتیں کسی نے نہیں ڈالی ہوئی تھی جی مستقل بی ذات غیر مستقل بی ذات اس میں میرا رسچ پیپر بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے وہ آپ پڑھ لیں اور دعا صرف اللہ ہی سے میرا لیکچر بھی ہے توحید کے اوپر مسئلہ نمبر تھری اس میں میں نے یہ سب کچھ لکھا تو ان کے دماغ میں تو یہ ویم بھی نہیں آیا کہ یہ والا معاملہ تو اس سے پتا چلا تقوینی امور جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں آپ صرف کہیں گے جو اللہ چاہے الحمدلہ امت یہی کہتی ہے ہم ماشاءاللہ ہوا رسول تو نہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ ہی کہتے ہیں انشاءاللہ ہی کہتے ہیں انشاءاللہ ہوا رسول تو نہیں کہتے ہیں اللہ نبی وارث جو یہ لکھا ہوا ہے گاڑیوں کے پیچھے یہ بالکل غلط ہے اور یہ نبی علیہ السلام اگر آج دنیا میں موجود ہوں تو ان کے اوپر سخت اطاب فرمائیں آپ اسی طریقے سے ابو دعود اور ابن ماجہ میں بلکہ ترمزی میں بھی عدیث موجود ہے اور اس میں شریک القاضی مدلس ہیں لیکن سماگی تصریح سلم کبرا البعی حقیقے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے ان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیرہ نامی ایک شہر ہے کوفے کے پاس وہ نجدیوں کا علاقہ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو میں نے اسی کے اوپر اجتہاد اور قیاس کیا ہے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد غلط ہو سکتا ہے اگر کتاب وہ سنن سے ٹکرائے وہ اپنے سردار کرتے ہیں آپ تو ہمارے واقعی سردار بھی ہیں آپ فرمایا اگر میں سجدہ جب میں فوت ہو جاؤں گا جب تم میری قبر سے گزرو گے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا یا رسول اللہ نہیں فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائے سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے یہ آخری حصہ ہی مشہور ہے پہلے پورا توحید والا مسئلہ گمی کر دیا انہوں نے تاکہ کسی کے کوئی عقیدے کی اصلاح نہ ہو جائے تو نبی علیہ السلام اس معاملے میں احتیاط کرتے تھے صحیح مسلم میں کتاب الجموعہ چپٹر کے اندر موجود ہے کہ ایک خطیب نے نبی علیہ السلام کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہہ دیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیابی کے بلند درجے پر فائز ہوا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا وَغْمْرَا ہو گیا اس جملے میں کون سی غلطی ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے سیاکو سباق میں بھی ٹھیک ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا کوئی غلطی ہے اس میں نہ کوئی لٹریچر کی غلطی ہے نہ کانٹیکسٹ کی غلطی ہے لیکن نبی الاسلام کی اطیاط دیکھیں آپ فرمائے بِقْسِلْ خَتیب ہو انتا اے کتنا برا خطیب ہے تو تو نے یہ الفاظ استعمال بلکہ کہے مَنْ يَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ تو کہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یہ کیوں کہہ رہے جو ان دونوں کی کرے اور یہاں پہ وہ ڈاٹر تیل قاضری صاحب شعر پڑھ رہی ہوتا ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ٹھیک ہے جڑا ہک کی ڈو آکھے و کافر و مشرک ہے جو ایک کو دو کہے یہ کس کو وہ سنا رہے ہیں یہ یہ تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے مَنْ يَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ اور ابو دعود میں یدیس آگے بھی چلتی ہے اس میں آپ الاسلام کے الفاظ ہیں اس میں تو آپ فرمائے بِعْسِلْ خَتیبُ اُمْتَ صحیح مسلم میں اس میں آپ فرمائے قُمْ اِذْحَبُ اُٹھ اور ادھر سے دفع ہو جائے میری مجلس سے لیکن یہاں آپ نے برداشت نہیں کیا توحید کے اوپر حملہ کیونکہ امام الوحیدین بھی تو ہیں اگر آپ الاسلام نے یہ تیاتے نہ نہ کیے ہوتی تو عیسیٰ الاسلام کو جس طرح آج پوجہ جا رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین بھی نبی الاسلام کو پوجھ رہے ہوتے اگر نبی الاسلام نے یہ تعلیمات اتنی سخت نہ دی ہوتی اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کی وفات کے اوپر جو پہلا خطبہ ہے حضرت ابو بکر کا تین آیات قرآن کی پڑھ دیئے انہوں نے پہلا تو جملہ ہی آگے بولے بھائی جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ چکی ہے اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے ہمیشہ قائم دن کتنا گستاخانہ جملہ ہے آج کی ڈاکٹرائن میں حضور کی میت رکھی بھی ہے ایاتن نبی نہیں پڑھا رہے وہ وفاتن نبی پڑھا رہے عقیدہ دے رہے ہیں اور یہ انہوں نے اپنا ذاتی جملہ بولا ہے یہ کہیں قرآنوں دی اس میں جملہ نہیں آیا جب یہ جملہ بولا پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی نما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہی رسول افا اماتا او قترن قلبتم علا آقابکم دیکھو محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ہی اگر یہ فوت ہو جائیں یہ شہید کر دیے جائیں جنگ میں یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں اللہ تعالی نے یہ لفظ نہیں استعمال کی اللہ نے کہا اگر محمد مر جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے اور جو کوئی دین پر ثابت قدم رہے گا اللہ تعالی اس کو جزا دے گا اور جو الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا اب یہ ہوتے تو یہ تو الفاظ بھی صحیح کراتے کہ آپ نے اللہ کیوں کہا ہے کہ اگر محمد مر جائیں یا قتل کر دی جائیں آپ کو کہنا چاہیئے تھا وسال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں پردہ فرما جائیں اللہ نے بنگا میں تائیں پٹنا کہ جس خدا کا تعرف ہمارے علماء انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی علماء اور بزرگوں نے ہمیں کروایا وہ خدا کوئی اور ہے اور جو خدا قرآن و سنت کے اندر ہے وہ اور ہے اور وہی خدا ہے جس کے سامنے آپ نے مر کے بعد پیش ہونے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس لیول کی اتیاط آپ نے فرمایا اٹھ اور دہا ہو جائے در سے تو نے یہ الفاظ کیوں استعمال کی اس نے تو آگے سے نہیں کہا یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ایسی کوئی نیت نہیں تھی میں نے تو دیکھیں پورے کانٹیکس میں جملہ بولا ہے یہاں بھی لوگ دلیل دے رہے ہوتے ہیں اوہ جی ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں نا ہم کون ساں ان کو اللہ کہتے ہیں اسی دے کوئی ایسی گل نہیں کیتی ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے میں تو کونٹیکس میں بات کر رہا ہوں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو جائے اس میں میں نے کون سا جرم کر دیا ان کے دماغ میں یہ فطور نہیں تھے جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے بزرگوں اور علماء نے ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھار دی ہیں اور پھر وہ اللہ نبی وارس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ٹیکسیوں کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے اور جو کوئی سمجھا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ گستاقی کے فتوے لگا رہے ہوتا ہے تو شرم کریں یعنی آپ کو پھر یہ اس کے اوپر شیر سنا دیں گے عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے انجھے ہی عمرہ گالی ہیں کہ عشق کے جو پاگل ہیں وہ ہی جیتیں گے اکل والے تو رہ جائیں گے قرآن تو بالکل اُلٹ وات پر کرتا ہے اس کے قرآن تو کہتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْأَلْبَابِ اے نبی الاسلام فرما دیجئے علم والے اور بغیر علم والے تو برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر اکل والے تو اسی کہندے ہو اکل آلیاں عمرہ گالیاں اللہ کہندہ ہے اکل آلیاں ہی بندے دے پہتر جائے دیکھ لیں کتنی ڈیفرنٹ ڈاکٹرائن ہے پھر آیا کہ اِنَّمَا يَخْشَلَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہلِ علم کو ہے پھر نبی الاسلام کو کہا گیا رب زدنِ علم اے نبی آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے آپ کو یہ نہیں کہا کہ اے نبی دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں اضافہ کر دے یہ تو دعا نہیں سکھائی گی علم کی بنیاد کے اوپر ہی جو محبت ہوگی وہی کارگر ہے ورنہ وہ دجالیت ہی ہوگی وہ آپ کی اپنی ڈاکٹرائن ہوگی جسنا یہودیوں کے بارے میں صورت البقرہ میں آیا ہے یہودی کہتے ہیں کہ جنت جو ہے نا وہ مالی ہے گرنٹیڈ ہے اگر ہم جنت دوزخ میں گئے بھی گئے تو اللہ تعالی تھوڑے دنوں کے لئے لوگوں کی آنکھوں میں دول جولنے کے لئے ہمیں ڈالے گا پھر آسی جنت جانا ہے جنتی جسی ہی جانا ہے جو کچھ بھی ہے اے اللہ تیرے معبوب کی امت سے یہ سیم چیزیں یہودی بھی کہتے تھے سورہ بکرہ شروع میں کیوں رکھی گئی یہ قرآن کے حالکہ نازل تو جا کے مدینہ میں ہوئی ہے اس سے پہلے دو تیائی قرآن نازل ہو چکا تھا تاکہ بتایا جائے کہ تم سے پہلے بھی ایک لادلی امت تھی تین کتابیں اس میں آئیں ہزاروں پیغمبر آئے بنی اسرائیل تمہارے پاس تو ایک پیغمبر اور ایک کتاب آئی ہے نا جن کے پاس تین کتابیں اور ہزاروں پیغمبر آئے تھے نا جب انہوں نے ہم سے رو گردانی کی ہے ہم نے ان کو ظلیل و خوار کر دیا قیامت تک کے لئے ذلت اور مسکنت ان کے اوپر تاریخ کر دیا دیکھ لیں نا اب تو تمہیں کس چیز کا زوم ہے سیون یونیورسل ٹروت آئے ہیں سورہ بکرہ کے شروع کے رکوعوں میں بنی اسرائیل کے اوپر پوری چار شیٹ ہے مقدمے کی ایک ایک جرم ان کا پتا ہے کہ اینڈ پر ایک یونیورسل ٹروت آئے ہیں اور میری آپ قرآن لیکچر دیکھ لیں میں نے وہ سیون کے سیون یونیورسل ٹروت جو ہے نا بیان کی ہیں کہ یہ اللہ کے جنرل رولز ہیں جسے فٹ اسے گفٹ پھر اللہ نے نہیں دیکھنا یہ امت موسیٰ ہے یا امت عیسیٰ ہے یا امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی عدل کی تلوار ننگی ہے وہ کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ٹھیک ہوگی جی ان ساری حدیث کی دیفنیشن تو یہ ہوا کہ یہ زمرہ جو ہے شرق میں ظاہر ہے جی شرق میں لے جائے گا کیوں نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دی ہے پل کے کہہ جو اکیلہ اللہ چاہے تو شرق اندر رہ جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ شرق تو آپ کے انڈیا پاکستان کے علماء نے تو ختم کر دیا ہوا ہے کتابوں میں ختم کیا ہوا ہے ویسے سب سے زیادہ ادھر ہی ہے تو اس پہ میرا مسئلہ نمبر ایٹ ہے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرق کر سکتا ہے اور مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے اور مسئلہ نمبر فارٹی تھری وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں انشاءاللہ اس کو کلیر ہو جائے گا آجی اور کسی کا سوال ایک وقت میں ایک سوال آپ کا ایک سوال ہو چکا ہے جی سب کے سامنے پڑھا اور وہ لوگ سب نماز پڑھے اور پھر قرآن سامنے ہی پڑھا اس میں حرش ہے قرآن سامنے پڑھ کے کیا کرتے ہیں وہ قرآن کیا ایسے رکھے ہوتے ہیں آج کھول کے نہیں نہیں پاندھے دیلوں کوئی آج نہیں قرآن اگر سامنے پڑھے ہوئے ہیں اور اس طرف کوئی قرآن کو تو سجدہ نہیں کر رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ایسا ہے بسیکلی کٹ کو نہیں رہتا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں ہو رہا ہوتا ایسے نہیں ہوتا دوسرا قرآن اللہ کی صفت ہے اور قرآن پاک اگر سامنے رکھا ہوا ہے تو وہ تو پھر خانہ کعبہ جس کے سامنے ہو تو خانہ کعبہ سے تو قرآن افضل ہے قرآن تو خانہ کعبہ سے افضل ہے تو کعبے کی طرف جب آپ مو کر کے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور کعبے کے سامنے غلاف کعبہ کے کھڑے ہو کے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویم نہیں آتا علمی جواب الزامی جواب کہ ہم کعبے کو نہیں کہا رہے ہیں تو قعبہ تو کوئی شاہر نہیں ہے قرآن تو سب سے بڑا شاعر اللہ اللہ کا تو اگر قرآن سامنے رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی کوئی ویم نہیں آنا چاہیے اگر قعبے کے سامنے ہونے سے جو ہے ہی پتہ رہے نہیں ہوتا تو قرآن پاک کے آنے سے بھی کوئی اس اطبار سے کسی کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے بارل مسجدوں کے اندر ایسی تصویریں لگانا جن میں لوگوں کی تصویریں نمائع ہو جائیں جیسے توافع کعبہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اور وہ اتنی بڑی تصویر ہو کہ بعض کا تو مقام ابراہیم کی بڑی تصویر اس میں لوگوں کی شکلیں بھی واضح ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ سامنے والی جگہ پہ نہیں ہونے چاہیے نہ مسجد کے اندر ایسی تصویریں ہونی چاہیے تو صرف موڈل کے طور پہ اگر ہے جس میں بندوں کی شکلیں نظر نہ ہے اور سائیڈ پہ لکھی ہوئی ہوں تو چلیں وہ جواز کی حد تک موجود ہے لیکن باقی اس طرح سامنے سجدے والی طرف ایسی کچھ چیز نہیں ہونی چاہیے ان کو کہ تھوڑی تے صبر کر لیں آپ نے کون سا صبردستی لوگوں کو قرآن پڑھانا ہے کہ آپ نے وہ سامنے ہی رکھا ہے کہ لوگ اس طرح سے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھ لیں گے تو باقی ان کی جذبے کے ساتھ ہی لوگ آسانی کے لئے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب تو بلکہ میں اگلے دن ایک اسلامباد کی مسجد میں گیا تو پہلی پوری صف میں انہوں نے صوفہ بنائے ہوئے اچھا وہ صوفہ جناب وہ واقعی اتنا موٹا اور زمین سے اتنا ہونچا صوفہ ہے اور ٹیپر ہے پہلی صوفہ ہے چاہے بوڑا ہے جوان ہے وہ ٹیک لگا گئی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ٹیپر پیچھے ایسا کیا ہوئے کہ جب آپ نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو سجدے میں جاتے ہوئے آپ کی پیٹ پیچھے لگتی نہیں وہ بالکل سیدھا نہیں ہوتا وہ ٹیپر ہوتا ہے تو مجھے ویسے بڑا پسند آیا ہے انہوں نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر اس میں فاصلے بھی دیئے ہوئے تھے اگر کوئی پیچھے آنا چاہے ایک تو فائدہ یہ ہے کہ پہلی صاحب والا جس کو جلدی ہے اس کے لیے وہ سترے کا کام کر دے گا کہ وہ ایسے سے آگے سے گزر کے پیچھے نکس سکتا ہے اور دوسرا وہ جو ٹیک بھی لگا سکتا ہے تو اس طرح کے بھی یہ نہیں لوگ آجے لیکن یہاں تو مطلب وہ لوگ پہلے مسجد میں تو کرسی میں بیٹھ رہے ہیں کوئی بید بھی سمجھتے ہیں آپ میں کہتا ہوں آپ کسی مسجد میں کرسی میں بیٹھ کے اہل عدیس کی تو میں بات نہیں کرتا ہوں تو پھر بھی سینس موجود ہے باقی کسی مقبہ فکر کی مسجد میں آپ کرسی کے اوپر یوں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے بتائیں نا تو وہ تو آپ گستاگی کا فتوہ لگا دیں گے وہ تو کہیں گے کرسی پہ بیٹھا ہویا اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوئی ہے کہ وہ کلچر ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا جی آہ ناول پڑھ رہے ہیں آپ بلکس صحیح کہا جی اے دیکھو نا جڑہ کدھرے ریا ہونے ہیں نا کجھ نہ کجھ گھلہ انہوں یاد ہونے ہیں کہ اے کہنے ہونے گے اے کجھ کہنے ہونے گے آہ دی اور سوال کسی کا آپ میں سے کسی کو سوال کسی کا نہیں ہے آپ سب تو اڈے ہو چکے نہیں آہ دی اور تو ہی بولو جی سوال سوال کریں جی مسئلہ نمبر ایک سو سترہ یہ آپ جو سوال پوچھ رہے ہیں نا آپ مجھ سے سوال ایسا پوچھ رہے ہیں جس کے اوپر پوری پی ایش ڈی ہے مسئلہ نمبر ایک سو سترہ اے اور ایک سو سترہ بی رکارڈڈ ہے اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہوتا نہ ایک لائن میں ہوتا ہے ٹھیک ہوگا جی یہ پورا مقدمہ سمجھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک سو سترہ ون سیونٹین اے اور ون سیونٹین بی عذابِ قبر کے اوپر دس آیات اور سترہ سیول اسناد احادیث سے مرنے کے بعد روح اللہین میں سجین میں جاتی ہے برے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھے کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس روح کا اس جسم کے ساتھ کیا تعلق ہے کیا ہم اس کو ابزرب کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یہ ایک پوری پوری ڈاکٹرائن ہے نا تو وہ ایک دلائل کے ساتھ میں نے ایک ایک حدیث کے نمبر بتا کے وہ رکارڈنگ کرائی ہوئی ہے آج کی نہیں چار پان سال پرانی ہے ہاں جی اور آپ کے سوال دیکھیں جی میں کسی کو بھی کلین چیٹ نہیں دوں گا کہ جی فلان کی تفسیر ٹھیک ہے فلان کی تاریخ تاریخ تو افراد ہے جی میں نے دیکھی ہے انہوں نے بالکل جھوڑ بولا ہے جنگ جمل صفید نیروان کا انہوں نے انکار کیا ہے اور اس نے یہ جھوڑ بولا ہے کہ یہ تو حدیثوں میں تو ملتا ہے نہیں یہ تاریخ میں علاقے جنگ جمل صفید نیروان تو بخاری مسلم میں مجود ہے میرا سچ بیپن نمبر فائی بھی ہے یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اس تاریخ المسلمین جو جماعت المسلمین میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اہلِ حدیث اور اہلِ تاریخ میں فرق یہ کوئی پونے گھنٹے کا کلپ ہے یہ آپ کو پوری گیم کھول دے گا کہ بنے تو اہلِ حدیثوں میں باتی تاریخی کر رہے ہیں اور جو حدیثوں سے باتیں بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ تو تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ خود پوری ڈاکٹر رہیم تاریخ کے پر بنائی ہوئی ہے وہ اسی کے جواب میں ہی ہے میرا اہلِ حدیث اور جماعت المسلمین والوں کے جواب میں اور باقی جو تفسیر ہے مسعود صاحب کی وہ بڑی اچھی ہے اس میں کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے وہ تو انسان تھے بہل بہت اچھی انہوں نے میند کی ہے جو اہدیث کے ساتھ تفسیر ہے اور آیات کے ساتھ وہ آپ نے جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کسی کو کلین چیٹر نہیں دے سکتے آپ میں ابن کسیر کو نہیں یعنی میں کم بس کم پانچ گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں تفسیر ابن کسیر کی خرابیوں کے اوپر اور کئی شرکیہ قائد اس کے اندر موجود ہیں لیکن میں حفظ ابن کسیر کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں کروں گا گپ شپ انہوں نے لکھ دی کئی واقعات عجیب و غریب قسم کے وہ سیکسی قسم کے واقعات بھی لکھ دی ہیں قرآن کی تفسیر کے اندر تو وہ خیر اب اس کی بھی تحکیم ہو چکی ہے شیخ زبیر صاحب نے بھی تحکیم کی اب جو مقبہ اسلامیہ نے شائع کی ہے سیور ضعیب کا فرق بھی حدیثوں میں ہے واقعات بھی سارے اس قسم کے فضول قسم کے انہوں نے لکھے تو ہیں لیکن نیچے لکھ دیا یہ بے حاصل واقعات ہیں تو وہ کلین چٹ تو ہم کسی کو نہیں دیتے مارڈن دور میں بہترین تفسیر مولا مدودی کی ہے تفہیم القرآن اس میں بھی کئی جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے لیکن قرآن کا تانہ بانہ سمجھنے کے لیے آج کے دور کے قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ایک انٹلیکچول لیول پہ قرآن کو ایک پڑھ لکھے بندے تک اگر کسی نے تفسیر لکھی ہے وہ تفہیم القرآن ہی ہے اس کے مقابلے کی آپ کو سلف میں بھی کوئی تفسیر نہیں مل دی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ سلف کے دور میں کئی ایسے مسائل نہیں تھے جو آج پیدا ہو چکے ہیں وہ تو آج کے دور پھر مدودی صاحب نے ایک بڑا اہم کام کیا ہے کہ قرآن پاک اگر تورات اور انجیل کی کوئی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے نا کہ تورات میں یہ ہے انجیل میں یہ ہے تفسیر ابن کسیر میں آپ کو تورات انجیل کے والے ہی نہیں ملیں گے آپ کافروں کو پیش ہی نہیں کر سکتے مدودی صاحب نے آج کی جو تورات انجیل ہے اس میں سے وہ آیات ڈھونڈی ہیں اور بقیدہ وہ آیات لکھ کے جواب دیا ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھا ہے اب یہ کام تو آفازی بن کسیر نے بھی نہیں کیا یہ تو مدودی صاحب کو ایسا ممتاز کرتا ہے کہ جو تفسیر ابن کسیر سے بہتر تفسیر بن جاتی ہے کہ آپ غیر مسلم کو پیش کر سکتے ہیں تو آپ کو کہے جی آفازی بن کسیر تو پرانے تھے اوہ یار اللہ کے بعد پرانے نئے سے کیا فرق پڑتا ہے انٹیلیکشول لیول تو مطلب وہ اللہ کو پتا ہے کہ کس وقت کس نے کیا کام کر دینا ہے اب ڈاٹر زاکر نائک سے مارا علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن کئی کامہ انہوں نے ایسے کی ہیں جو مارے بزرگوں نے نہیں کی ہیں یا مددہ صاحب نے جو کام کی ہیں مارے بزرگوں نے نہیں کر سکے وہ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بدوں کو اٹھائے گا اب کوئی کہے جی کوئی صحابی تابی تبہ تابی میں تو کوئی امام بحاری جیسا محدث نہیں پیدا ہوا کہ اس نے ایسی کتاب لکھی ہو سوائے ایک الموتہ امام مالک کے تو یہ بحاری کدر تین سو سال کے بعد آ گیا وہ اللہ کی مردی جیسے مردی کام لے تو اس طرح اگر تین سو سال بعد امام بحاری آ کے وہ کام کر سکتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں نے اس لیول پہ نہیں کیا تو امام بحاری کے ہزار سال بعد آ کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو امام بحاری سے نہیں ہوا یہ بندے تو اللہ کی ہیں اللہ اپنے بندے اٹھائے گا اور ابودود میں حدیث ہے المستدل الحاکم میں بھی ہے امام زابی اور امام حاکم نے بھی اس کی تصیح کیا ہے کہ اللہ تعالی ہر صدی کے کنارے پہ ایک مجدد پیدا کرے گا اب امہ بن عبدالعزیز نے جو تجدیدی کارنامہ کیا ہے کہ انہوں نے بنو میہ کے ممروں سے حضرت علی علیہ السلام پہ جو لانت ہوتی تھی ختم کروائی ہے اور خود بنو میہ سے ہو کے یہ بہت بڑا کام ہے جو کوئی مولوی تو نہیں کر سکتا تھا مولویوں کو تو وہ قتل کروا دیتے تھے وہ حکمران بنے اور اس نے تجدیدی کام کیا ہے اور آج تک وہ عبدت ختم ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس حوالے سے وہ کسی بھی دور میں کوئی آ سکتا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے بتا دیا مسئلہ نمبر 111 بی میں آپ نے جو کوئی سنے وہ بالکل غلط سنے میں نے مشکات المصابی کا پورا تعرف کروایا اور مشکات کے مقدمے میں اس کا پورا تعرف صاحب مشکات نے لکھا بھی ہوا ہے سارے تینوں کے تینے حصے ہی جو ہیں وہ قابل اعتوار ہیں تینوں کے تینوں حصوں میں ہی بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہیں سوائے درمیانوں نہیں فصل کے اس میں سننے اربع کی ہیں میں نے پورا اسی لکھا ہے وہ پورا تعرف ہے مشکات میں ضعیف روایتیں بھی ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ دوسری فصل میں ہے تو تیسری میں نہیں ہے وہ سکیٹرڈ ہیں ان کے اوپر تحکیم لگی ہوئی ہے اس پر آپ دیکھ لیں بس یہ مردے کے لئے دعا کرنی ہے اللہ مغفر لحینا و میتنا کر لیں باقی عام دعا کا جو پروٹوکول ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد اور دروشریف کے ساتھ دعا شروع کرنی ہے یہی آپ نے قبرستان بھی کرنی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہیں کہ نبی الاسلام قبرستان جا کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور اس کے بعد ہاتھ نیچے بھی کیا ہے یہ جو مشہور ہے کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے ہیں بلکل باتیں لیں قبر والے سے نہ مانگیں قبر والے کے لیے اللہ سے مانگیں قبر پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں آتھ تو آپ نے اللہ کے سامنے اٹھائے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے مرہوم رشتدار بلسخ میں ملقات ہوتی ہے جی بالکل ہوتی ہے مسئلہ نمبر وان سیونٹین بی میں میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو مر کے جاتا ہے رشتدار رشتدار اور سر جو بھی مر کے جاتا ہے ملقات ہو جاتی ہے رشتداروں کے علاوہ بھی واقف کارنوں سے بھی ملقات ہو جاتی ہے لیکن اس طرح فیدہ کوئی نہیں ہوں دا وہ پتا کہنے نے رشتدار کہنے نے یار اسی تے اپنی آخر برباد کی تیسی تو بھی انجی آگئے اتنے رکت انگیز الفاظ ہیں سنن نسائی اور مسند آمد کے اندر کہ یار تُو نے ہماری موت دیکھی تھی تُو نے اس سے بھی عبرت نہیں پکڑی کہ ہم تو پوری زندگی اس طرح غفظت میں گزار گئے یار تُو تو کچھ کر لیتا ہماری موت سے عبرت حاصل کر کے اے کہنے جی جی اللہ نہ کرے کہ اس طرح دی کوئی ملقات ہوئے کوچھنگی ملقات ہوئے تھے فیدہ ہے مرنے دوبار آلوال پوچھتے ہیں اور پیشنوں کا لیکن وہ پوچھ ہی سکتے ہیں نا کچھ کرتے نہیں سکتے ادھر بیٹھے میں بھی صرف دعا ہی گار سکتے ہیں ادھر والے صرف رو پیٹ نہیں سکتے ہیں وہ تو کچھ کر نہیں سکتے تو یہ ہے کہ بہتر تیاری کیجئے ملقات دا شوق ہے اللہ دے بند ہو اللہ دینا ملقات دا شوق رکھو اور بلکہ مرد کہے گا اے اللہ میری بیوی بچے ماں باپ لے لیں مجھے چھوڑ دے یہ قرآن کی الفاظ ہیں تو انہوں کیا رشتدار ملقات دا شوق ہے اس تو بڑھا دے کوئی رشتدار نہیں ہوتا نا ماں باپ بیوی بچے ہی رشتدار ہوتا ہے نا اور تو کسی رشتدار سے شوق نہیں ہوتا نا ان کے بارے میں قرآن میں اللہ بندہ کہے گا یا اللہ اے لالہ منو چاڑ دے تو اس طرح دی ملقات ہے وہ کہنے کہ یا اللہ نا تو وہی ایسے رشتدار تھے جڑا سانوں کوئی اس طرح ملے آکے اللہ نہ کرے ایسا ہو میں کوئی سپیسیفک نہیں بات کر رہا ایک جرنل بات کر رہا ہوں کہ وہ جو شوق شوق کی بات کرتے ہیں ان کو کہے رشتداروں سے شوق کی بجائے نا آپ اپنی آخرت کی فکر کریں البتہ یہ ضرور ہے کہ صحابہ اکرام کی جب موت کا وقت آتا تھا تو یہ صحیح احدیث میں ملتا ہے مصنع دیامت کے اندر سنندارکتنی میں سنندارمی میں کہ یعنی کسی صحابی کی موت کا وقت آ ہے تو کوئی تابی اس کو آگے کہتا ہے کہ مرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے جب ملقات ہوگی تو میرا سلام عرض کر دینا یہ روایتیں ملتی ہیں تو وہ تو چلیں ایک ٹھیک ہے باقی تو ہر بندے نے اپنے عمال اپنے سال لے کے جاتے ہیں سیدھی سی بات علم صحیح میں بران عدیث کے بعد ہماری جو تاریخ ہے طبقات ابن سعید یا جرید اس کا کسی تک کی ادار دینا ہو دیکھیں جی جو تاریخ ہے نا جی اس میں تو جھوٹ سچ سب کچھ مکس ہے ٹھیک ہے نا جی طبقات ابن سعید ہو یا تاریخ ابن کثیر ہو یا تاریخ ابن جریر ہو امام تبری کی یا تاریخ ابن خلدون ہو یا تاریخ دمشق ہو ابن ساکر کی اب اس میں یعنی جھوٹ سچ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے سندیں بیان کر دی گئی ہیں سعی زیب کے فیصلے کوئی نہیں لگے ہوئے تو اس لیے ان کی ایس سچ کوئی نہیں رہتی آپ ان کی یعنی کس طرح یعنی اس میں جھوٹ اور سچ میں جو ملاوٹ ہے وہ کس طریقے سے الادہ کر سکتے آپ نہیں کر سکتے مشکل کام ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو جو ہم نے تاریخ اسلام کی ہمیں تو زیادہ انٹرسٹ نبیل اسلام اور صحابہ کے ساتھ یہ نا تو وہ آدیس کی کتابوں میں ہے اور اس میں بھی اصل جو انٹرسٹ ہے وہ تو کربلا کے اوپر یہ نا پورا تانہ بانا تاریخ اسلام کا اسی جس میں دو ایک دراد پڑ گی سنی اسلام اور شیعہ اسلام کی تو وہ مسئلہ فائی بی میں نے جو رسیج پر پر نمبر فائی بی لکھ دیا نا اور مسئلہ نمبر ایک سو ایک ہے میرا خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے اہل تشیعوں کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کی ہے سنیوں کی کتابوں سے اور دوسرا مسئلہ نمبر ون سکسٹی ٹو اے ہے خلافت راجدہ کے تیس سال مولا علیہ السلام کے پانچ خطبات نحج البلاغہ کی روشنی میں جس میں میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں شیعہ کی کتاب نحج البلاغہ سے پیش کی ہے مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے تو یہ رسیج پر نمبر فائی بی بھی پڑھ لیں آپ کو سب کچھ کلیر ہو جائے گا اچھا اور یہ تو جو سو جن آج آج سے تقیمہ چار پانچ سال پہلے میرے بیٹے نے اسے پسن کیا تھا کہ کچھ اہل تشریعہ ہمارے محلے پیسے گزرے تھے تو کہتے ہیں پپا یہ کون لوگ ہیں تو ہم لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے کیونکہ پولیس کی وہ پروٹوکول میں وہ جا رہے تھے تو میں پچھلے پانچ سال سے ہمارے معاشر میں اتنی گنجائش نہیں ہے اور میرے پاس کنا علم نہیں تھا کہ میں یہ ساری اس کو یہ اس کا پورا اچھا جواب دے سکتا تو تقیمہ تیم مہینے پہلے میرے ایک دوست نے مجھے آپ کا تعریف کروایا اور پھر میرے آپ کی یہ لیکچر تقیب سے سننے شروع کیے اور اس میں میرے لیے کوئی نہیں تھا کہ تقسیز کے مجھے کیا چاہیے پس میں نے آپ کا مسئلہ نمبر ون سے شروع کر لیا اور اب میں تقیمہ متعیس چوبیس تک میں پہنچ گیا ہوں تو میں نے اب اپنے بیٹے کے اس سوال کا جواب بڑے اچھے طریقے سے جنگ نہروان سفین مجھ میں کتن نابل تھا اس تمام چیزوں سے آپ کیا آپ کے علماء بھی نابلت ہیں آپ کا نابلت ہونا کوئی عیب نہیں ہے اللہ کا بڑا شکر ہے مجھے آج پھر میں آج نے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں پھر آپ آج لائب آپ کے سامنے رہے ہوں جزا کر اللہ خیرہ کوئی سوال ہے یہ سپاس نامیں میرے لیے نہ پڑا کریں آپ سوال کرتے ہیں میں نے کہا وہ کی سوال اس میں نکالنا ہے تو یہ یہ ہے کہ آج دعا دے رہے ہیں وہ جزا کرلہ خیرہ جی اللہ تعالی آپ کی آج جی ڈاٹس اپ نہیں زائع کروا سکتے اگر پتا چلا ہے پرگنیسی کے دوران کے بچہ جو ہے وہ بیمار ہے اور اس کی ذہنی گروہت نہیں ہوئی بھی ہے اس کی وجہ ہے کہ کئی ڈاکٹروں نے اس قسم کی پیش گوئیاں کی ہیں اور بعد میں بچہ صحیح پیدا ہو گیا یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اللہ تو آخری لمحے میں کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے آپ یہ آپ کو پتا ہے آنکھیں بالکل اینڈ پہ جا کے بنتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اللہ کو پتا ہے اس کے اوپر آپ ایک کیاسی کام کے اوپر اتنا بڑا سٹیپ لے لیں قطن نہیں کسی سورت نہیں لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس طرح تو بنیاد بنانا شروع کر دیا جائے وہی کے ذریعے کوئی بات پتا چل جائے تو وہ لادہ بات ہے اور وہ تو اب وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو عزمائے سمجھیں انتظار کریں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا ان کو کہیں کہ ان کے لیے علمی فقی و عظامی جواب یہ ہے کہ بچہ صحیح پیدا ہو کے بھی تو بعض میں خراب ہو سکتا ہے ہاں کئی بچے ہیں جن کو یعنی یہ ہو سکتا ہے بعض میں خراب ہی نہ ہو جائے یہ نہیں ہے یا پیدا ہونے کے بعد جب خراب ہو جائے یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے جو بچہ ایکزسٹ کر رہا ہے وہ اگر معذور ہو جائے تو کیا اس کو قتل کر دیں گے وہ اس لیے کہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے نا زندہ ادروائز ان کا بات سلے تو یہ اگلے سیپ میں یہ سوال بھی کر ڈالیں گے کہ جی اب اس کی تو ضرورت کو نہیں بھئی اللہ نے اس کو اس طرح عزمائے اور آپ کو اس طرح عزمائے لیا کہ آپ نے اس کی خدمت کر دی ہے اس طرح کوئی اینڈ نہیں کیا جائے اور اس کا آخری جواب یہ ہے کہ اگر آپ خود معذور ہو جائیں پھر آپ یہی سوچ رہا ہوں گے کہ مجھے گولی مار دینی چاہیے یا میری لوگ خدمت کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا تو یہ سارے جذبات یہ ہیں کافی مشہور ہیں جی 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 پتا ہے میرا تھا اس سے کلیپ بھی چڑھے ہے ٹھیک ہے یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر سکسٹی ٹو ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر میرا ایک کلیپ چڑھاوا ہے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں آپ لکھ لیں کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے تو میرا کلیپ کھل جائے گا میں نے اس آیت کا پورے کپورت شاکو سباق بیان کیا ٹھیک ہوگا جی اور جی زعیف حدیث کسی درجہ پر قابل عمل ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جی مسئلہ نمبر 36 میں ریکارڈڈ ہے کہ ماں مسلم نے لکھا ہے کہ زعیف حدیث کسی صورت قابل قبول نہیں وہ کہتے ہیں حدیثیں تین کاموں کے لیے ہوتی ہیں یا تو ہوتی ہیں حلال و حرام کے لیے نمبر دو عمر بالمعروف و نحین المنکر کے لیے یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا اور تیسرا الترغیب و ترہیب یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے ڈرانا یعنی جس کو فضائل عمال کہتے ہیں تو ماں مسلم لکھا ہے فضائل عمال میں بھی قبول نہیں ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں جہاں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں یہ دکھایا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں زعیف الاسنادہ حدیث کا فتنہ تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں بریلویوں کا ترجمہ صحیح مسلم کا مقدمہ دکھایا ہے صحیح مسلم کے شروع سے کہ ماں مسلم کہتے ہیں تینوں کیٹیگریز میں زعیف عدیثیں نہیں قبول کی جائیں گی اور لکھا کہ وہ علماء جائل ہیں جو زعیف عدیثیں بیان کرتے ہیں کیا صحیح عدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں میرے بھائی آپ جو ٹاپک کہیں گے نا اس کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ موجود ہیں ابھی تک اللہ کے فضل سے شاید ہی کوئی ٹاپک چھوڑ گیا ہو وہ علاقہ بات ہے ادروائیز ہر ٹاپک کے اوپر ایک منٹی آپ کو سوال ہو تمید کے بغیر صرف سوال کیجئے میں نے نہیں کہا کہ اہلے کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں اللہ نے کہا ہوا ہے پہلی بات تو یہ ہے تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیئے تھا اللہ ایک جگہ کہتا ہے کہ اہلے کتاب کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں دوسری جگہ کہتا ہے مشرک کے ساتھ نہیں کھا پی سکتے ہیں تو اللہ نے دو باتیں کیوں کی ہیں یہ سوال بنتا ہے میں نے نہیں دو باتیں کیوں کی ہیں پہلے تو آپ کا سوال میں نے صحیح کیا ہے یہ سوال غلط ہے کہ وہ میں نے کہا ہے اور وہ اللہ نے کہا ہے دونوں اللہ نہیں کہیں یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ بت پرس مشرک اور کلمہ گو مشرک میں اللہ بھی فرق کرتا ہے جو اسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں یعنی یعود و نصارہ چونکہ وہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں ان کو اللہ نے ان کے شرک کا بھی اس حوالے سے بینفیٹ دیا ہے کہ ان کے ساتھ بوت پرس مشرقین والا سلوک نہیں ہوگا ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہوگا ٹھیک ہوگا جی اور جو کافر مشرق اور بوت پرس مشرق ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں فرق اللہ نے رکھے ہیں قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ جو یعودی اور عیسائی شرک کر رہے ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ تو صورت الرمائدہ میں کہہ دیا تو یہ اللہ نے دونوں کا فرق کر دیا ٹھیک ہوگے جی تو یہ اللہ نے فرق کیا ہوا ہے ہم نے نہیں کیا ہوا تو آپ مجھے بتائیں یہاں پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کا نکاح ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں انہیں سنیوں کا لڑکا ہو تو یعودیوں کی لڑکی ہو نکاح ہو جاتا ہے ہم کہیں جی سنیوں کا لڑکا ہو اور شیعوں کی لڑکی ہو کہتے ہیں نہیں ہوتا تو ادھر سے ہی آپ ان کا مولویوں کا اقلی لیول دیکھ لیں کیا ہے کہ جو اللہ رسول کو مان رہا ہے صرف ایک فرقے کا اختلاف ہے اس کو انہوں نے یعود و نصارہ سے بھی بہتر کر دیا ہے اور یعود و نصارہ وہ ہیں جو آپ کے نبی کو نبی نہیں مانتے بلکہ نعوذ باللہ قذاب کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے دعوی نبوت غلط کیا ہے اڑکے اس کے عورتوں سے آپ نکاح کر رہے ہیں اور جو محمد اور علم محمد کی بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ تو فارق ہے تو اس سے آپ ہمارا اقلی لیول دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء اور عوام کا ہاں جی جناب نمازِ اثر کے وقفے کے بعد انسان اور جن کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان صرف عبادت ہی کرتا رہے کیا عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ سبمیشن ٹو اللہ ان آل فیلز آف نائف جی یہی مطلب ہے دیکھیں عبادت کا مانا جو ہے وہ پرستش صرف نہیں ہے عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو گارڈ مسلم کی سے کہا گیا ہے سر تسلیم خام کرنے والا عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور جن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے وہ ساری کس ساری چیزیں اسی کیٹیگری میں فعل کریں گی اور ٹوٹل سبمیشن جو قرآن میں آیا ہے کہ انا اول المسلمین سب سے پہلے میں سر تسلیم خام کرنے والا ہوں نبی الاسلام کو کہا گیا تو اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں حقوق العباد بھی شامل ہیں جو فرائز ہیں ان کی پابندی بھی شامل ہے حرام سے بچنا بھی شامل ہے یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں اور حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے یعنی صدقہ سے مراد نیکی یہ پنجابی والا صدقہ نہیں ہے حتیٰ کہ راستے سے کوئی تکلیف دے چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی تعلق سیکچول ریلیشنشپ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے تو صحابہ اکرام نے کہا یہ بھی اس کے اوپر بھی نیکی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو نیکی سمجھ آتی ہے یہ والی کونسی نیکی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہی ضرورت تم کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ملے گا انہوں نے کہا ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پہ پھر تمہیں عذاب بھی ملے گا اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو اور کسی غیر عورت کے ساتھ کرتے ہو جس طرح اس پر عذاب ہے تو اس پر ثواب بھی ہے تو یہ ہے لوجک جی ٹوٹل اوبیڈینس یہ نہیں ہے کہ رمضان والا خدا اور ہے اور نمازوں والا اور ہے کہ مسلمان رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں آگے بیچے چھٹی اچھا جی رزق حلال والا خدا اور ہے نمازیں پڑھنے والا اور ہے نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں رزق حرام کم آیا جا رہا ہے تحجد والا خدا اور ہے اور رشتہ داروں کی جو وراست کے معاملے میں سخت اکامات دینے والا خدا کوئی اور ہے کہ آپ نے جتیم بچوں کا مال نہاق ہڈپ کر لیا ہے اور سورہ نساء کے اندر آیت ہے کہ جو لوگ نہاق کسی کا مال دباتے ہیں وہ دوزک کی آگ اپنے پیٹوں میں بڑھ رہے ہیں تو جب خدا کو ماننا ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس یہ ٹوٹل پیکج ہے وہ جو بولین الجبرہ میں کہا جاتا ہے نا زیرو ون آن یا آف یا آپ نے لینا ہے یا نہیں لینا ہے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں اللہ کو چاہیے اس قسم اسی کو قرآن میں سورہ حاج میں کہا گیا بعض لوگ ایسے ہیں جو دین پہ کنارے کنارے چلنے ہی کوشش کرتے ہیں کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو اس لیے آپ دیکھ لیں کتنے وائزین ہیں وہ کبھی بھی پبلک میں آکے ایسی بات نہیں کرتے کہ جو پبلک اس کی ایسے مجمے چھٹ جائیں ان کے سارے مجمے چھٹ جائیں جو اتنے ہزاروں لوگ انہوں نے اپنے سال لگائے ہیں اگر لوگوں کو سچائی والی بات بتا دے نا اچھا وہ پوری صدیقی کہتے ہیں نہیں پہلے لوگوں کو ہم قریب تو کریں نا پھر بتا دیں گے ان کو کہ آپ یہ ساٹھ سال ہو گئے ہیں واز کرتے ہوئے بڑے ہو گئے ہیں آپ نے کب مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے لوگوں کو صحیح بات بتانی ہے پوری ان کی چھوٹی سنان دے رہے ہو گاپی شاپی سنان دے رہے ہو چھوٹے واقعات کب آئے گا وہ وقت یہ نبیوں کی دعوت نہیں ہے نبیوں کی دعوت یہ ہے کہ پہلے دن سے سٹیٹ فاروڈ اور کسی نے لینا ہے لے نہیں لینا تو جائے نبی علیہ السلام کو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ نبی علیہ السلام آپ اپنی آپ کو جان کو ہلا کر لیں گے اس غم میں کہ لوگ حقباد کو بول نہیں کرتے آپ کا کام صرف دعوت دینا اسی طریقے سے ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں کہ لوگ ایمان نہیں لارے میں اتنی کوشش بھی کرتا ہوں آپ کو مشکت میں نہیں ڈالا ٹھیک ہے یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنا چاہے قرآن سے آپ اس کو واز کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اور جو نہیں ڈرتا ہے اللہ نہ ماتے اس کو چھوڑ دو فَذَكِّرْ اِنَّ فَاتِذِّكْرَا اے نبی علیہ السلام نصیحت کریں اس کو جس کو نصیحت کرنے کا فائدہ ہو سَيَدْ ذَكَّرُ مَنْ يَقْشَا نصیحت اس کو کریں جو ڈر جائیں وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَىٰ ایسے شخص کا علاج یہ ہے کہ اس کو ہم آگ پہ تلیں گے بڑی آگ پہ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وہاں پہ پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں بھئی قرآن تو میں بتا رہا ہوں کہ ننگی تلوار ہے قرآن تو کہتا ہے مانتے ہو مانو نہیں مانتے ہو تو وہ دو زخمیں جا رہے ہو یہ بات اگر آپ عوام سے کریں وہ کہتے ہیں یہ بڑی سخت باتیں وہ اس لیے کہ اکل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ قرآن پڑا کوئی نہیں ہوا ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے اپنا تعرف کروایا ہے میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیننس بتاتا ہوں میری جب 2005 میں شادی ہوئی تو انہی دنوں میں ایک ہمارے گھر کے پاس ایک مدرسہ تھا تو اس مدرسے میں یعنی یعنی شادی کے بھی دو تین سال کے بعد کی بات ہے مدرسے کے اندر اگرالباً 2008 کے 2009 کی بات ہے شادی کے چار سال کے بعد تو وہ رمضان شریف میں پورا دورہ قرآن کراتے تھے تو صبح کے وقت تو میں نے اپنی وہ عورتوں کو ایک معلمہ تھی وہ ڈاکٹر فرد آشمی کی کلاس فیلو بھی ہیں تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ٹھیک ہے بچے پیچھے سمالوں گا تم صبح چلی جائے کرو تو وہ صبح آٹھ سے تو تقریباً بارہ وقت تک وہاں پہ قرآن پاک اس نے کور کیا پورا یعنی تو میں نے اس کو کہا کہ قرآن پڑھ کے تم نے کیا سیکھا تو نمازیں تو پہلے بھی پڑھ رہی تھی دین پہ پہلے بھی عمل کر رہی تھی اس نے کہا جی میں نے ایک جیس سیکھی ہے کہ جس خدا کا تعرف مجھے میرے معاشرے اور میرے ماں باپ سے ملا ہے نا وہ خدا وہ نہیں ہے جو قرآن کے اندر ہے قرآن کا جو خدا ہے یہ کوئی اور ہی ہے میں نے کہا کیسے اس نے کہا ہمیں تو بتایا گیا کہ بھئی کوئی اللہ ایک بوڑی نانی اممہ ہے اس نے یہ شغل میلہ لگایا وہ انڈ پہ سب کوئی چھوڑ دے گا جبکہ قرآن تو دھمکی سے سٹارٹ ہوتا ہے دھمکی کے اوپر ختم ہوتا ہے اور اس میں کلیر کٹ کہتا ہے کہ مانو گے تو ٹھیک نہیں تو ایسی کی تیسی پھیر دوں گا میں تو ڈر گی ہوں قرآن پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات میں بڑا سخت ہے میں نے کہا ہاں آپ پتہ چل گیا یہی ہے اصل میں دین لیکن یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا جو مولا علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاغ اٹھے گا اوہ یہ کیا ہوا تو یہی کچھ ہی ہونا ہے کیونکہ ہم نے تو بڑی امیدے لگائی مئی ہے کہ یار کسی نے کہنا یار مہت ہے ہر مینے گیار بھی دین دا سا تو ان شیخ عبدالقادر جلانی جو ہیں جس نے اشریلی تھانوی صاحب نے بھی نکل کیا ہے کہ یہ ایک بندہ مر گیا تو قبر میں جناب وہ اشریلی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ شیخ عبدالقادر جلانی کا وہ دوبی تھا اس نے جب سوال پوچھا مرربو کا اس نے کہا میں شیخ عبدالقادر جلانی کا دوبی ہوں پوچھا ماں دینوں کا انہیں کہا میں توبی ہوں تیزرہ انہیں کہا ماں توبی ہوں فرشتے انہوں مان لگے اللہ نے کہا چھاڑ دیو انہیں کہہ دیتا ہے جواب دیتا ہے یہ جواب قرآنوں دیتے میں تو نہیں آیا چھڑے چھوڑے نہیں سب چھوٹ کڑے ہو یا اللہ دیو بندیو قبر کے چار سوالات میرے یوٹیوب پہ کلیپ پہ آپ دیکھ لیں اس پر میں نے پورا کھول دیا کہ فاسق و فاجر کے ساتھ کیا ہونا ہے اور قبر کے تین ہی چار سوال ہیں چوتھا سوال ہی سب سے اہم ہیں کہ تُو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اس کے بعد پھر ایک گرز لگے گا اور وہ گرز ایسا ہوگا کہ جنوں اس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی آواز بھی سنیں گی لگ پتا جائے گا پتا نہیں لگے گا لگ پتا جائے گا اب لوگوں نے بس ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونا جی وہ تو ہم تو بس نسبتیں کام آئیں گی احمد بریلوی صاحب فتاوہ رزویہ میں لکھتے ہیں کہ ان سے پوچھا کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے اب اس کا جواب تو کتاب و سنت کے دلائل سے ہونا چاہیے تھا انہوں نے کہا اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا جب وہ فوت ہو گیا تو جب اس کو دفنایا گیا تو اس کو قبر میں فرشتوں نے جب سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آ رہے تو امام مالک قبر میں تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے اس کو جواب بتا دیئے اس لیے مقلد ہونا ضروری ہے یہ کس نے کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے اوہ اللہ تو بندوق کسی وڈے تے وڈے امام نومی قبر کسی نے کھنگڑ نہیں دینا ادھر تے آلت ہی کوئی نہیں ہونی ٹھیک ہے چیز ہے کہ کسی کی قبر میں پہنچ جائے گا سب کو جھوٹ ہے تو یہ ہواہیاں اڑ دیں گی مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا پتہ لگ جائے گا پتہ نہیں لگنا تو انہوں لگ پتہ جانا ہے ٹھیک ہے لیکن اس وقت ایک بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ غلام عمد قادیانی دجال تھا اب وہ کہے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بیج دیں میں دوبارہ اپنی آپ کی اصلاح کر لو نہیں میرا بھی مسئلہ 196 بھی ریکارڈ ہوا ایسی کے اوپر اس کا عنوان ہے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ سجدہ کی میں نے آیت نمبر بارہ سے بائیس تک گیارہ آیات میں رکت انگیز فکر آخرت کے اوپر لیکچر ہے اور میں نے کافی سری چیزیں اس حوالے سے ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے جس مہازم تو آٹا سوال کلیر ہو گیا جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو ان میں اپنی روپ ہوں کی تو اس سے کیا مراد ہے جب روپ ہوں کی تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ دنیا میں جو حساب و کتاب ہوتا ہے یا جو انسان کرامات کرتے ہیں وہ اللہ کی ذات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو اپنی صفات کا اس اعتبار سے تو مذہر بنائے اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات بھی جن کو اللہ نے یعنی کیپیبلٹی دی ہے چیزوں کی اور ظاہر ہے کہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے کلائمیکس ہے اور اللہ تعالی نے اس کو سب سے بڑی دولت اکل کی دولت دی ہے علم کی اور اس علم کی دولت کی وجہ سے فرشتوں نے اسے سجدہ کیا ہے مسئلہ نمبر میرا 79 ہے اللہ انسان اور شیطان ٹھیک ہے اس میں میں نے یہ سارے کراس ریفرنس کے تو یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے میرے بھائی یعنی انسان سینٹر میں ہے اور ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف شیطان ہے وہ اپنی طرف بلا رہا ہے یہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے تو باقی جو انسان کو جو اللہ نے علم دیا ہے وہ ظاہر ہے اور ہم نے آدم الاسلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیئے اس میں میرا مسئلہ نمبر 39 ہے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اس میں میں نے سب کچھ بتایا کہ یہ جو ریویلڈ نالج ہے نا وحی کا علم اور ایکوائیڈ نالج the knowledge obtained through observation and experiment science یہ دونوں علوم اللہ نے سکھائے ہیں اور یہ واقعی اللہ دلہ نے انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ آج اس نے بوئنگ 747 بنا لی ہے ائر بس A380 بنا لی ہے اور اتنے بڑے بڑے کارنامے کر دی ہیں کہ آج سے سو سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو وہ پاغل ہو جائے وہ کہے تو شاید جنت ایشی کا نام ہے یعنی آج سے سو ڈیٹھ سو سال پہلے کہ انسان کو بتایا جائے کہ میں اس موبائل فون پہ تم سے بات کرا سکتا ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ دس ہزار کلومیٹر دور ہے کہ پیدل جانے کے لیے بھی ایک سال سے زیادہ کا ٹائم چاہیے میں تمہیں ایک سیکنڈ میں اسے بات کرا دیتا ہوں بلکہ ویڈیو کانفرنسنگ کروا دیتا ہوں تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا جبکہ ہمارے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے وہ ٹرث رویل کر دی ہے جو یعنی آپ کہہ رہے ہیں نا فیزکس کے قانون تھے جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ کے فیزکس نہیں کہنے چاہیے اللہ کے قوانین تھے جو قدرت کے وہ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں ایک اہل تشیع عالم نے دوران تکریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کا ٹیوے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے کیا ایسا ممکن ہے بلکل جھوٹ کا ہے جی کوئی ایسا ممکن نہیں ہے اور نہ یہ اس طرح کی کوئی ابزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی یہ بلکل جھوٹ بولا ہے جس نے بھی بولا ہے اس قسم کی بہت سارے جھوٹ ساروں نے ایون نبیل اسلام کے بارے میں کہا آپ کو دفنانے لگے تو ہونٹ ہل رہے تھے امتی امتی کے الفاظ آ رہے تھے بلکل جھوٹ ہے بلکہ کاسر نوتوی سامنے تو آبِ حیات میں حیاتوں نبی پہ کتاب میں اتنا غلوب کیا انہوں نے کہا نبیل اسلام کی روح بھی جسم سے نہیں نکلی تھی وہ گلے میں ہی اٹکی رہی تھی اور اسی حالت میں ہی ان کو یعنی زندہ ہی دفنائے گیا تو اس پہ ایک برلوی عالم جو ہیں اباس رزوی صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں حیاتوں نبی پہ ساڑھے چار سو سفوں کی انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سارے تانہ دیتے ہیں ہم تو کم اس کم مانتے ہیں کہ روح نکلی تھی بعد میں داخل ہوئی ہے یہ تو روح نکلنا بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے اور یہ توحید انجوائے کر رہے ہیں اس سماع میں میرے بھائی سارے ہی ننگے ہیں اب کیا کریں ہم تو صرف سمجھائی سکتے ہیں ٹھیک ہوگی جی اللہ ما ظہر منہ پر چاروں مذہب کا موقف یہ جو سورہ نور کے اندر آیات اور سورة الاحذاب کے اندر آیات آئی ہیں پردے کے اعتبار سے میں نے اس کے پر مسئلہ نمبر ون سکسٹی ون اے اور ون سکسٹی ون بی ڈیٹیل سے ریکارڈ کروا دیا ہے کتاب و سنت کے دلائل میں جو ہے وہ اس حوالے سے پوری ڈیٹیلز موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیں خودکش حملہ آجی ان کی جو تائید یا اس کی تردید میں تو تردید ہی کرتا ہوں مسئلہ نمبر ٹونٹی ایٹ ہے میرا میں تو خودکش حملے مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف ہوں یا مسلمانوں کے کافروں کے خلاف ہوں یہ دونوں کو حرام سمجھتا ہوں ایون کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے بھی خودکشی کرے گی تو وہ بھی حرام کی مرتقی میں ہوگی یہ بالکل یعنی زندگی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ جی میں اپنی عزت بچانے کے لیے جان اپنی لکال لوں یہ بات غلط ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک عورت کو کینسر ہو جائے اور وہ خودکشی کر لے کہ جو ہے کہ میں کینسر کی تکلیف کی وجہ میں یہ کاٹ لوں یہ بات غلط ہے یہ صرف جذباتی ڈاپرائن ہے اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تدبر القرآن کی علمی حیثیت یہ امین احسن اسلائی صاحب کہا جی بہت علمی کوشش ہے اور غامدی صاحب کے استاد بھی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی استاد ہیں تدبر القرآن امین احسن اسلائی صاحب کا اور تفہیم القرآن مولان مدودی کی یہ کمبائنڈ فارم نے اگر کسی نے ایک جگہ دیکھنی ہے تو وہ بیانل قرآن ڈاکٹر اسرار صاحب کا سن لیں یعنی قرآن حکیم کا تانہ بانہ اور اس کا جو ربط ہے وہ سمجھا دیئے ان لوگوں نے اچھا جی پرائنڈ پر اگر پہلے سے مزید کوئی ریکارڈی موجود ہو میں نے پرائنڈ کے پر بتا دیا کہ جس پہ اصل رقم ڈوب جائے وہ تو حرام ہے جس میں اصل رقم باقی رہے وہ ڈوبے نہیں اور انعام گورنمنٹ کی طرف جیسے سٹیٹ بینک کے پرائز بارڈ ہے تو وہ حلال ہے جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش کرنے کی شریعہ سید کیا ہے یہ جنت البقی تو ویسے پبلک میں مشہور ہوگا ہے اصل میں لفظ ہے بقی غرکت وہ جنت اس لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی دفن ہو گیا تو جنتی ہو جائے گا ایسا بھی نہیں ہے عبداللہ ابن عبائی کی قبر بھی بقی غرکت میں ہی موجود ہے وہاں دفن ہونے سے کسی نے جنتی نہیں ہونا یہاں لوگ بڑے فخریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں بھی یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دو بڑی پرسنیلٹیز شیخ زکریہ کاندلوی صاحب جنہوں نے فضائل عمال لکھی ہے وہ بقی غرکت میں دفن ہے پوری زندگی مسجد نبی میں وہ درس بھی دیتے تھے تو آپ ذرا بریلیویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقی غرکت میں دفن ہے اور آپ کے سو کار جنت البقی میں وہ کہیں گے نہیں 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 آپ دیوبنیوں سے پوچھیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب ہیں زیاودین مدنی صاحب جو مدینہ شیب میں رہے ہیں اور وہ اپنے زمانے میں وہاں ملاد بھی کرواتے تھے وہ بھی بقی غرکت میں دفن ہے تو دیوبنیوں سے پوچھیں کہ آپ اسی دے جنتی ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں تو جب آپ آپس میں ایک دوسرے کو جنتی نہیں مان رہے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی دونس لگاتے ہیں کہ کوئی بقی غرکت میں دفن ہوکے تو جنتی ہو جائے گا البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں موت مانگا کرو جو لوگ مدینہ میں فوت ہوں گے میں قیمت والے دن ان کی شفاعت کروں گا اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ میں موت دینا اور شہادت کی موت دینا اور اللہ نے ان کو دونوں خواہشات ان کی پوری کی مسجد نبی میں یعنی ان پہ زخم لگا اور مدینہ شریف میں ہی انہیں شہادت کی موت بھی ملی نبی علیہ السلام کا پروس بھی ملا مرنے کے بعد تو وہ تو ہے کہ مدینہ میں یعنی اہل مدینہ کی جو قبرستان میں لوگ دفن ہیں ان کی شفاعت ہوگی صحیح مسلم میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں بھی میں نے قبر رسول کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر تین گھنٹے کا دے دی ہے مسئلہ ففٹی فور سی اور مسئلہ ففٹی فور ڈی اس میں میں نے یہ ساری صحیح روایتیں بھی ضعیف روایتیں بھی یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ یہ سارے فائدہ اسی کو حاصل ہیں جس کے عقیدے صحیح ہوں گے کیونکہ بخاری و مسلم کی عدیث ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دعا دی تھی جو انہوں نے اس دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شر کیا ہوا مشرق کو چاہے وہ مدینہ شریف میں دفن ہو جائے چاہے وہ مکہ شریف میں دفن ہو جائے اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے اگر وہ بدعقید ہے بالکل حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے اس میں میرا یوٹیوب پر کلپ ہے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے تو وہ کلپ کھل جائے گا میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ سنت عملی تواتر اور اجماع کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے اور حدیث جو ہے وہ ریٹن ریکارڈ ہے اسی عملی تواتر کا لیکن آٹھ سے بارہ سو سال پہلے وہ فریز ہو گیا ہے لیکن تواتر میں جو اجماع ہے وہ سنت ہے باقی اگر آپ کہیں کہ انڈیا پاکستان میں تو اجماع ہے کہ قبروں سے مانگا جائے ہمارے سارے بزرگ مانگتے آئے ہیں تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اجماع نہیں ہے اگر پوری دنیا کی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا کہ قبر والوں سے مانگنا چاہیے پھر اجماع ہوگا وہ تو نہیں ہے اجماع کیا ہے نمازیں پانچ ہیں قبلہ رخ مو کر کے نماز پڑھنی چاہیے نماز کی سترہ رکھتے ہیں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار شاہ مردے کو قبلہ رخ دفنانا چاہیے بچہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں ازان دینی چاہیے جامعہ ترمزی میں موجود ہے امام ترمزی نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر تواتر اور اجماع چلتا رہا ہے اجماع پر مسئلہ 31 میرا ریکارڈڈ ہے کہ اجماع جو ہے وہ یعنی احادیث سے بھی بڑی دلیل ہے عملی تواتر ہیں سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے میں نے اس کلپ میں ڈیٹیل سے بتایا ہوا ہے جس سے شوک ہے تو وہ دیکھ لیں اچھا جی جس طرح آپ شرکی عبرات کے والے سے بریل ویڈیو بندی اور عدیث کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اس طرح شیعہ کی کتاب کا کب کریں گے بات یہ ہے کہ اس دن کریں گے جب ہماری ویب سائٹ کا نام اہل تشیعہ ڈاٹ کام ہوگا چونکہ ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اہل سنت کا پلیٹ فارم ہے کتابیں بھی اہل سنت کی میں استعمال کر رہا ہوں تو میں تو پہلے اہل سنت کو اڈریس کروں گا وہ تو میرا یہودیوں عیسائیوں کے اوپر بھی شاید ایک ہی لیکچر ہے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ میں یہودیوں یا عیسائیوں کی غلطی کو آئی لیٹ نہیں کرتا یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قادیانیوں کے اوپر بھی میرا ایک ہی کلیپ آیا ہے تو اس طریقے سے مطلب یہ تو جذباتی باتیں اہل تشیعہ کو میں نے دعوت حق مسئلہ وان سکسٹی ٹو اے کے اندر پیش کی ہے خلافد راجدہ کے تیس سال نحج البلاغ کی روشنی میں جس میں میں نے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات سے دعوت حق ان کے سامنے رکھی ہے باقی ان کی کتب کا پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کیا جاتا ہے چونکہ میں اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں اور میں اہل سنت میں جتنے مقاد میں فکر ہیں ان کو سنیوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی اصلاح کریں چونکہ میں نے اپنے اوپر اہل سنت کے منحج کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے فرقے کا نہیں منحج کا جو بڑی تفریق ہے سنی اور شیعہ اس لیے میں نے سنیوں کو ہی اڈریس کرنا ہے چونکہ میں کتابوں ان کی اوالے دیتا ہوں نا تو اس لیے میں نے انہی کی غلطیاں ان کے پر ہائلائٹ کرنی ہے جب یہ اپنی غلطیاں مان لیں گے اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر اہل تشیعوں کو اپنا موہ بھی دکھا سکتے ہیں میں نے اس کے باوجود نحجر بلہ کی روشنی میں مولا علیہ السلام کے پانچ خطبات سے شیعہ کو پورا خلافد راجدہ کا مقدمہ سمجھایا ہے مسئلہ ففٹی فائیو بھی ہے میرا حدیث قرطاز کے اوپر جس میں میں نے سیدنا عمر کا دفاع کیا ہے میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی کتابوں کے اس حوالے سے حوالے پیش کی ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی اہل سنت کے موقف کی کئی معاملات میں تائید ہوتی ہے باقی ان کی جو وہ معاملات ہیں میرے تو ہر لیکچر کے اندر آتا ہے کہ یہ علی مدد کہنا شرک ہے جب میں ہر دوسرے لیکچر میں یہ بات کر دیتا ہوں تو زیرہ میں تو بنیادی اختلاف کر رہا ہوں نا اور اسی حوالے سے جو کشف کا عقیدہ ہے یا امامت کا بگڑا ہوا عقیدہ ہے اور اسی طریقے سے قادیانیوں کے جو بگڑے وے عقائد ہیں اس کے اوپر میں میرا کلپ آ چکا ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام اس میں میں نے سب کے بارے میں یہی موقع پر اڈاپٹ کیا ہے کہ نبیل اسلام کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کسی کا کوئی ڈوائن تعلق اللہ تعالیٰ کے کا مانے تو وہ اسی گمرائی کے اندر کیا تھا تو یہ کبھی بھی نوبت نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیول پر مجھے اترنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اہل سنت کی صفائی نہیں ہوتی ہے اسی فیصد اہل سنت کی اس وقت تک بیس فیصد اہل تشیعوں کا پوسپارٹم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اہل تشیعوں اور ہمارے درمیان جو قرآن کتاب کامن ہیں ہم اس کے ریفرنسز دیتے ہیں ناجو براغہ سے ریفرنس دے کے ان کو مقدمہ اپنا پیش کی ہے جو میں اہل سنت کا مقدمہ ان کی دارت میں پیش کی ہے تو اس لیے ان باریکیوں میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ میں پہلے اپنے گھر کی صفائی کر لوں اہل سنت کی کتابوں کیونکہ میں نے سنی پلیٹ فارم استعمال کر لی ہے اگر میری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام نہ ہوتی تو پھر میرے لیے معاملہ آسان ہوتا میں سنی شیعہ تفریق میں اہل سنت کے منج کو صحیح سمجھتا ہوں اہل تشیعہ کی میں تکفیر نہیں کرتا ہوں ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہوں تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی مطلب غلط فہمی ہوگی ہے تو وہ اپنی غلط فہمی کا ازالہ کروائے اور شیعہ کو کتابوں کے حوالے کہاں سے دیں ہم جب ان کے ساتھ سیدن علی رضی اللہ تعالی ان کے معاملے میں غلوب کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں غلوب کیا ہے اور آپ نے تو اپنے بزرگان دین کے ناموں کے کلوے آپ کے بزرگوں نے پڑھائے ہیں اور وہ آپ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آپ تو پہلے اپنا اسلام ثابت کریں تو وہ تو نہیں کر سکتے کیسے ثابت کریں گے ان کی تو آپ تقفیر کرنے سے رہے اتنی تو جرت کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ آپ بقدمہ ہی آر جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم جب کہتے ہیں کہ مولا علی اسلام نے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ انہم اجمعین کی خلافت کو انڈورس کیا ناجر بلاغہ میں تو آپ مانتے کیوں نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رف الیدین کے ساتھ لکھا ہے تو دنیا کے جو سنی ہے اسی فیصد سنی تو رف الیدین سے نماز ہی نہیں پڑھتے تو آپ لوگوں نے کیا بخاری مسلم مان لی ہے تو پریکٹیکلی تو انہم نہیں مان لی تو دونوں امام میں ننگے ہیں تو میرا چونکہ امفیسائز ہوتا ہے عقیدے کے اوپر عقیدے پہ میں نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید کے اوپر کام کیا الحمدللہ مسئلہ نمبر تھری ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری ہے اور کئی ہیں بلکہ ہر دوسرے لیکچر میں ایون میں نے سیدنا حسین علیہ السلام کے دفاع میں اور حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں جتنے بھی لیکچر دی ہیں سب میں میں نے یعالی مدد کو شرک ڈیکلیئر کیا ہے اور قرآن حکیم سے ریفرنسز دی ہیں اس کے بعد تو مجھے کسی سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں میں الزامی جواب دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں آلموسٹ بارہ سے پندرہ کروڑ بریلوی ہیں آؤٹ آف ٹونٹی ٹو کروڑ وہ تو سارے اہل ادیسوں کو گستاخِ رسول سمجھتے ہیں تو کیا اہل ادیسوں نے پندرہ کروڑ بریلویوں سے آشکِ رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا نہیں کیا تو اس لئے ہمیں اہل ادیس سے جو لاکھوں کی دزاد میں کروڑ بھی بنی ہیں ان سے ہمیں سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے نہ ہمیں کسی بریلوی دو بندی سے آشکِ رسول کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہے ہمارے الحمدللہ دلائے لوگوں کے سامنے ہم نے بلکل پورے کا پورا معاملہ لوگ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ کون آشکِ رسول ہے اور کون گستاخِ رسول ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی پانچ چھ سال پہلے ریکارڈ کروا دیا تھا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ میں اس لیکچر کو سمجھتا ہوں کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اپنے عمال میں سے اگر کوئی سب سے بہترین چیز پیش کر سکتا ہوں عبادات کے بعد اللہ کے طور اللہ کے سامنے توفے کے طور پہ کہ میں نے یہ امت کے لیے خدمت اللہ نے مجھ سے لی ہے تو وہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی ہے جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا کیونکہ انڈیا پاکستان میں بنگلہ دیش میں وغانستان میں جب تک بزرگ پرستی کے فتنے کو ڈریس نہ کیا جائے اس وقت تک قرآن و دیس کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو بزرگ پرستی کی جو آقاس بیل تھی وہ سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستحانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور سیچ پیپر نمبر ٹو اے بھی ہے اندہ دل پیروی کا انجام تو وہ میں نے اس میں بیان کر دی ہے اچھا کیا مولا لفظ کہنے سے منع کرنے والی کوئی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ میرے بھائیوں جو یہ والا جو مولا ہے یا اس طرح کی کئی احادیث اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ وہ کس مولا کہنے کی اور کس سید کہنے کی سید کہنے کی بھی ممانیت احادیث کے اندر آئی ہے لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کے اجازت مرمز فرمائی ہے اور کنڈیم کر دیئے کہ کس طرح کا لفظ سید استعمال کرنا اور کس قسم کا لفظ مولا استعمال کرنا منع ہے سید اور مولا یہ دونوں الفاظ آپ نبی علیہ السلام کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں اور اجماع ہے آپ دروشی میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اے اللہ درود بیج ہمارے آقا ہمارے سید اور ہمارے مولا ہمارے جگری یار ہمارے دلی محبوب مولا کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہم مہاتوہم سورة العذاب آیت نمبر سکس نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اولا مولا اسی طریقے سے سورة التحریم کی آیت نمبر چار میں آئے نا ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین بے شک اللہ کا مولا ہے جبریل اللہ کا جو اللہ مولا ہے نبی علیہ السلام کا اور جبریل علیہ السلام بھی اور صالح مومنین بھی والملائکتو بعد ذالک ظہیر اور اس کے بعد فرشتے بھی نبی علیہ السلام کے مددگار ہیں یعنی زیادی اسباب کے اندر غائب میں پکارنے کے لیے نہیں تو قرآن نے کہا ہے کہ اللہ بھی مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور صالح مومنین بھی نبی علیہ السلام کے مولا ہے یعنی پشت پناہ ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا کہ اگر تم صحیح روش اختیار نہیں کرو گی تو یاد رکھو ہمارے نبی کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم بیویوں کو الگ کر کے نبی علیہ السلام کو اور بیویاں دے دے جو عبادت گزار ہوں گی جو روزے رکھنے والیاں ہوں گی جو تابع فرمان ہوں گی وہ بڑی ان کی خصوصیات آئی ہے اور اس حوالے سے میرا مسدہ نمبر یعنی سخت گرفت کی گئی قرآن حکیم کے اندر میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکیشن کی ہے تو قرآن پاک میں کہا گیا مولا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن نبی علیہ السلام نے خود کر دی ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے سن نسائی القبرہ کے اندر حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ سیسن کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے غدیرِ خم پہ مولا علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی یعنی جو مجھ سے جگری محبت رکھتا ہے وہ نبی حضرت علی سے بھی جگری محبت رکھے اور اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ پھر آیت بھی پڑھی ان نبی اولا بالمؤمنین غدیرِ خم کی حدیث پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے آپ یوٹیو پہ لکھیں غدیرِ خم کی حدیث لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں آٹھ ترک میں نے اہل سنت کی کتابوں سے بیان کی ہیں تو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ممانعت کی ہوتی تو آپ اپنی وفاہ سے ڈھائی مینے پہلے من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا ہو کیوں کہہ رہے ہوتے اور پوری امت اللہم صلی اللہ سیدنا اور پھر آپ دیکھیں سیدنا عمر کہتے ہیں ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا سیدنا بلال کہا ایک عرب کے سردار نے ایک حبشی کو غلام کو کہا سیدنا بلال اسلام کی برکت ہے نا تو یہ مولا اور سید کے لفظ ان معنوں میں بالکل درست ہے باقی مشکل کشاہ کے معنوں میں وہ قرآن میں آگئے انت مولانا فنسننا علی القوم القافرین مشکل کشاہ کے معنوں میں صرف اللہ ہی ہے وہ دعا صرف اللہ اسے میرا لیکچر ہے اور آپ ایک یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے علی کا صحیح شیعہ کون ہے who is true شیعہ آف علی انگلیش میں لکھیں یا اردو میں میرا کلپ کھل جائے گا جس میں میں نے مولا کے دونوں معنوں کے اوپر ڈیٹیل سے بیعث کی یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو میں نے ان چیزوں کو اڈریس نہ کی ہو جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے وہ اور ہیں جن چیزوں کی ممانعت نہیں آئی وہ اور ہیں ان چیزوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہئے ٹھیک ہوگا اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا آجے آجے کریں مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا پھر آخر جب برپا تب بھی عذاب ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں نہیں کوئی ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں قرآن پاک تو کہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا تو جب قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں مذاب آتا ہے تو پھر ٹو ڈیفرنٹ چیزیں کیسے ہوگئیں وہ اس لیے کہ میں نے مسئلہ نمبر ون سیونٹین اے اور بی ریکارڈ کر رہا ہے ون سیونٹین اے میں میں نے دس آیات سے ثابت کی ہے کہ قرآن کی روشنی میں عذاب کے چار قسطیں ہیں دنیا میں نمبر ایک نمبر دو موت کے وقت نمبر تین قبر میں اور نمبر چار آخرت میں اب یہ دیکھیں آیت نمبر ٢ونٹی ون سورہ السجدہ پارہ نمبر ایکیس وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ہم ضرور چکھائیں گے اس دنیا میں چھوٹا عذاب اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں تو دنیا میں جو تکلیف ہیں ان کو بھی اللہ عذاب کہتا ہے ایک بندے سے بیٹا چھین لیا تو عذاب ہے اس کے اوپر اللہ کی طرح سے تکلیف آئی ہے عذاب کوئی نیٹوری سفر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں عذاب مطلب ہے کہ عذاب ہو گیا کسی کے اوپر نہیں سفر کو احادیث کے اندر عذاب کا ٹکڑا کہا گیا عذاب سے مراد تکلیف دے چیز کسی کو لا علاج بیماری لگ جانا یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے کسی کا بے اولاد ہونا یہ بھی عذاب ہے لیکن یہ عذاب وہ والا عذاب نہیں جو پنجابی کے اندر عذاب سمجھا جاتا ہے اللہ کی طرف سے عزمائش جسے کہا جاتا ہے ہم ضرور عزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو سبر کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزمائشوں کا سلسلہ رہے گا تو یہ مستہ ون سیونٹین اے اور بی میں میں نے بتایا کہ عذاب کی چار کس دنیا میں موت میں قرآن حکیم سورة الانعام کے اندر باقی صورتوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو فاسقین ہیں ان کے موں اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے تھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بڑے عذاب کی طرف تو ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا تو موت کے وقت ان کی پھینٹی کیوں لگ رہی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے کیا حساب کتاب ہونا ہے آپ کو نہیں نا پتا اللہ نے پہلے حساب کر لیا ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی ظلم نازم نہیں آتا اگر وہ دنیا میں یا موت کے وقت یہ قبر میں یا آخرت میں عذاب دیتا ہے حساب کتاب ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ حساب کتاب آپ کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اذر وائز اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب اس نے کیا ہوا ہے اللہ کے حساب کی ٹینشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو پتا ہے میں نے کس کو کس وقت عذاب دینا ہے آپ کے کوئی سوال تو نہیں ہے جی سوریہ میں میں نے نوٹ کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہاتھ بانتے ہیں تو اس کا میں نے پتا کرنا تھا کہ کوئی اس میں حدیث ہے نہیں کوئی نہیں ہے جی میں نے تو آجیا رکوع کے بعد ہاتھ باندنے کے اوپر میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے بتایا کہ سعودیہ میں جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الصلاة النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ البانی کا نام سنا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندنا یہ عرب کے علماء نے بیدت جاری کر دی ہے امت کا عملی تواتر رجمہ ہے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی چاروں اور اہلہ دیس بھی اور ایون شیعہ بھی سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ رکوع کا بعد ہاتھ باندنا میں نے علماء عرب کی تین غلطیاں آئی لائٹ کی ہیں ایک رکوع کے بعد ہاتھ باندنا دوسرا وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں اور تیسرا جلسہ اسرات انہوں نے چھوڑ دیا جس کا صحیح بخاری میں حکم ہے سکس ٹو فائی ون نمبر حدیث ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے امام کا ورڈ ریکٹ اٹھ جاتا ہے یہ آل ایڈی تین غلطیاں ان کی نماز میں میں نے ہائلائٹ کی ہوئی ہیں رکوع کے بعد ہاتھ باندنے والے مسئلے پہ بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پھر آٹھ پوائنٹس بتائیں مسئلہ سیونٹی اے میں مکمل نماز محمدی سیہو الاسنادہ حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آٹھ میں نے پوائنٹس سے ثابت کیا ہے بخاری مسلم ابو دعود اور نسائی کی حدیث سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے تو یہ ان کا بالکل موقع باطل ہے ٹھیک ہو گا میرے حال ہے سوال کافی ہیں باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکیشن کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کہ دوسرے بھائیوں تک پہچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہمہ وبحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر